موسیقی موسیقی مین کا معنی کوئی پوچھے تو آپ کیا کہتے ہیں مین کا کیا معنی ہے ابتداء الغایتی اسی طرح فی کا معنی کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کیا کہتے ہیں ذرفیت ہے کہہ کا معنی پوچھے تو آپ کیا کہتے ہیں غرض ہے تو یہ اس کے معنی کے متعلق ہے مولانا ان کا معنی نہیں ہے اس لئے کہ اگر یہ ان کے معنی بن گئے پھر یہ تو مستقل ہوا ان کا معنی تو اس صورت میں یہ کیا بن جائیں گے اسم بن جائیں گے حالانکہ کوئی بھی ان کی اسمیت کا قائل نہیں معلوم ہوا یہ ان کا معنی بھی نہیں ہے یہ تھا علامت سکاکی یہ فرماتے ہیں جبکہ مصنف فرماتے ہیں کہ حرف کے معنی کا متعلق وہ مجرور ہے وہ کیا ہے یعنی اس کا مدخول ہے جس پر یہ حرف داخل ہو بھئی جیسے مثال پھر انہوں نے ذکر کی زیدن فی نعمتن بھئی زیدن فی نعمتن تو مصنف فرماتے ہیں کہ نعمت کی تشبیح جو ہے وہ نعمت میں ہے کہ نعمت کو تشبیح دی زرف کے ساتھ اور پھر زرفیت کے لیے جو زرف کے لیے فی آتا ہے تو اس کے لیے کیا استعمال کر لیا گیا فی استعمال کر لیا گیا تو تشبیح آئی نعمت کے اندر اور استعارہ ہوا کس میں فی میں ہوا مالانا فی میں ہوا تو علامت افتادانی کہتے ہیں کہ علامت سرکاکی کے قول جیسے گزرا بھئی علامت سرکاکی تو ان کے قول کے مطابق تو متعلق جو ہے وہ چیز ہے جس کے ساتھ فیل کے مفہوم کو ادا کیا جاتا ہے لہذا مصنف کی یہ مثال صحیح نہیں اور ان کا مجرور کو متعلق قرار دینا صحیح نہیں تو لہذا پھر مثال ذکر کی فیل کے اندر اور مشتق کے اندر کہ جیسے نطقت الحال اور والحال و ناطقتن تو کہتے ہیں نطقت الحال کے اندر نطقت بمانے دلت کے ہے لیکن پہلے استعارہ کس کے اندر آیا مصدر کے اندر آیا نطق کے اندر آیا کہ دلالت کو تشبیح دی نطق کے ساتھ اور پھر دلالت کیلئے کس کو استعمال کر لیا نطق کو استعمال کر لیا اور پھر اس نطق مصدر سے اشتقاق کیا کس کا نطقت فیل کا اسی طرح والحال و ناطقتن میں بھی اسی طرح ہے ناطقتن بمانے دلالتن کے ہے لیکن یہ تب ہوگا کہ پہلے دلالت کو تشبیح دی جائے نطق کے ساتھ پھر نطق کا استعارہ کیا جائے دلالت کے لئے پھر اس نطق مصدر سے اشتقاق کس کا کیا جائے ناطقتن اس میں فائل کا اشتقاق کیا جائے اور پھر یہ بھی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ یہاں پر یہ تو استعارہ ہے اگر آپ چاہیں تو مجاز مرسل بھی بنا سکتے ہیں اس لئے کہ نطق کے ساتھ دلالت لازم ہے بھئی تو نطق بول کر کیا مراد ہے دلالت تو ارادہ لازم کا کیا گیا تو علاقہ دونوں میں کیا آیا والا نہ لازم اور ملزوم والا اور تو تشبیح کا علاقہ نہ رہا جب تشبیح کا علاقہ نہیں تو پھر یہ استعارہ نہ رہا بلکہ کیا بن گیا مجاز مرسل بن گیا اسی طرح کہا تھا کہ لام تعلیل کے اندر جو استعارہ ہے اس میں تشبیح کو مقدر مانا جائے گا کس کے اندر بھئی کس کے اندر تشبیح آئے گی مصنف کے قول کے نزدیک بھئی مصنف نے کیا کہا تھا تشبیح کس کے اندر ہوگی حرف کے معنی کے متعلق میں اور وہ کیا ہے مجرور ہے جس پر کیا داخل ہوا ہے حر تو یہاں مجرور کون ہے لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُونَ وَحَزَنَةً فَلْتَقَتَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُونَ وَحَزَنَةً حضر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے آدمیوں نے اٹھایا کس لئے تاکہ ان کے لئے وہ محبت محبت کے لئے اٹھایا اور تبنی بیٹا بنانے کے لئے اٹھایا تو علتِ غائی کیا تھی ان کی غرص کیا تھی علتِ غائی تھی کہ محبت اور تبنی تھی لیکن قرآن میں یہ لام اور یہ لام آتا ہے علت کے لئے علت پر داخل ہوتا ہے لیکن یہاں پر تو یہ علت پر داخل نہیں یہاں پر تو ہے لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُونَ وَحَزَنَةً تاکہ ان کے لئے کیا بانجائے دشمن بانجائے اور غم کا باعث بن جائے دشمنی اور غم کا باعث بننے کے لئے تو انہوں نے نہیں اٹھایا تھا تو یہ علت تو نہیں لیکن اس پر کیا داخل کیا گیا لامِ تعلیل کو داخل کیا گیا اور وہ صرف علت پر داخل ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہاں پر یَعَدُونَ وَحَزَنَةً جو مجرور ہے اس کو تشبیح دی گئی ہے کس کے ساتھ تبنی آرہ علتِ غائی کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے اور پھر یہ جو عداوت اور حزن ہے مولانا یہ کیا ہوئے مشبہ اور علتِ غائی کیا ہوئی مشبہ بھی اور مشبہ بھی علتِ غائی کے لئے لام آیا کرتا ہے اس مشبہ بھی کے لئے استعمال ہونے والے حرف کو کس کے لئے استعمال کر لیا گیا مشبہ کے لئے استعمال کر لیا گیا تو اس طرح مولانا لام میں استعارہ آیا لام میں کیا آیا اور تشبیح کس کے اندر آئی مدخول اللام کے اندر مدخول اللام کے اندر سمجھ بھی آیا بھئی مدخول اللام میں تشبیح آئی بھئی اس پر علامت اقتضانی نے اشکال کیا بھئی کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے تو پھر مدخول کے اندر استعارہ باقی نہیں رہتا بھئی پہلے استعارہ کس میں آنا چاہیے تھا مدخول میں استعارہ آئے پھر کس کے اندر استعارہ آئے تابعن کیونکہ حروف میں استعارہ تابعن ہوتا ہے استعارہ تبعیہ ہوتا ہے تو پہلے مدخول میں استعارہ ہو اور پھر کس کے اندر استعارہ ہو حروف کے اندر استعارہ ہو تو یہاں پر مدخول میں استعارہ نہیں ہو سکتا کیونکہ استعارہ کس کو کہتے تھے استعارہ مصرحہ مشبہ بھی ہی ذکر ہو اور مراد کیا ہو مشبہ اور یہاں تو براہ راست مشبہ ہی ذکر ہے مشبہ بھی ذکر ہی نہیں ہے لہارہ استعارہ نہیں ہو سکتا مالانا لیکن اس کا جواب علامت افتادانی نے مطول کے اندر ذکر کیا ہے مطول میں فرماتے ہیں کہ استعارہ یہاں بھی ممکن ہے لیکن وہ استعارہ بالکنائہ ہوگا مالانا کیا ہوگا استعارہ بالکنائہ ہوگا استعارہ بالکنائہ میں کیا ہوتا ہے مشبہ ذکر ہوتا ہے اور مشبہ بھی محضوب ہوتا ہے اس تیارہ بالکنائے میں مشبہ ذکر ہوتا ہے مشبہ بھی محضوب ہوتا ہے اور مشبہ بھی کے کسی لازم کو کس کے لئے ذکر کر دیا جاتا ہے مشبہ کے لئے ذکر کر دیا جاتا ہے جیسے یہاں پر والانا تو مشبہ بھی کے ساتھ لازم کیا تھا لام تعلیل وہ علت تھی تو علت کے لئے کیا لازم ہے کیا لائے جائے اور اس لازم کو کس کے لئے ذکر کر دیا گیا مشبہ کے لئے ذکر کر دیا گیا تو مشبہ ذکر مشبہ بھی علت غائی محضوب اور اس کے ایک لازم کو ذکر کر دیا گیا تو یہ کیا بن گیا اس تیارہ بالکنائے کنایا بن گیا اس تیارہ بالکنائے ہے ذہن میں یا نکل گیا ہے بالکل بھئی گار دیئے ماتنے اپنے پنجے معلوم ہوا موت کے تو پنجے نہیں ہوتے مولانا دیکھیں کسی نے حسن یا عقلن نہیں معلوم ہوا یہاں موت کو تشبیح بھی گئی ہے کس کے ساتھ درندے کے ساتھ تو موت مشبہ اور درندہ مشبہ نہیں اور عبارت میں کس کو ذکر کیا گیا موت جو مشبہ ہے اور ساتھ کو کیسے پتا چلا بھئی کہ موت کو تشبیح بھی گئی ہے درندے کے ساتھ کس کلمے سے کس کلمے نے بتلایا بھئی آپ کو ازفار مولانا پنجوں نے ناخنوں نے بتلایا کہ یہاں کیا مراد ہے یہ تو لازم ہے کس کے ساتھ درندے کے ساتھ تو معلوم ہوا ان کا اس بات جب آپ موت کے لئے کر رہے ہیں تو معلوم ہوا آپ نے موت کو تشبیح دیئے کس کے ساتھ درندے کے ساتھ بھئی تو یہاں بھی اسی طرح ہے مولانا عداوت اور حضن کو تشبیح دی علت غائی کے ساتھ مولانا یہ مشبہ اور وہ مشبہ بھی اور مشبہ بھی کے ساتھ لازم علت غائی کے لئے کیا ذکر کیا جاتا ہے لام کو اس لام کو کس کے لئے ذکر کر دیا گیا مشبہ کے لئے ذکر کر دیا گیا تو یہ جواب انہوں نے مہا ذکر کیا ہے مولانا حاصل یہ مولانا کہ استعارہ طبعیہ میں استعارہ طبعیہ میں تشبیح نفس مفہوم لفظ میں نہیں ہوگی استعارہ طبعیہ میں کیا ہوگی تشبیح نفس مفہوم لفظ میں بھئی جیسے فیل کے اندر نفس فیل کے اندر تشبیح تھی مدر میں تھی فی کے اندر فی کے معنی میں ہے نہیں فی کے معنی کے متعلق میں ہے مولانا تو نفس مفہوم فیل میں نہیں ہے بلکہ اس کے متعلق وغیرہ یا مدر میں صورت سمجھ میں آئی بھئی تو علامت افتادانی نے اعتراض کیا تھا کہ بھئی آپ کی بات صحیح نہیں بنتی کیونکہ یہ فیر تو مشبہ عبارت میں ذکر ہے اور مشبہ بھی محضوف ہے حالانکہ استعارہ مصرحہ کے اندر مشبہ بھی کو ذکر ہونا تھی اور مشبہ کو محضوف لیکن پھر متول ہی میں جوا دیا کہ مدخول کے اندر استعارہ مصرحہ تو نہیں لیکن استعارہ بھی کنایا ہے کہ مشبہ ذکر مشبہ بھی محضوف یہ تو تقریر تھی کے متعلق کے اعتبار سے کہ وہ مجرور ہو علامت افتر دانی پھر ذکر کرتے کہ تحقیق یہ ہے استعارے کی یہاں پر ترتب عداوت اور حضن کو تشبیح دی ہے ترتب بے افرعون کے آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اس اٹھانے کا مقصد کیا تھا محبت اور سبنی بیٹا بنانا مقصد تھا لیکن نتیجہ کیا نکلا دشمنی اور غم کا باعث بنے تو دشمنی ان کے لئے تو دیکھو دشمنی تو یہ جو مرتب ہوا اس اٹھانے پر کیا مرتب ہوا دشمنی اور حضن یعنی یہ نتیجہ ہے یہ کیا ہے اس نتیجے کو تشبیح دی کس کے ساتھ اس نتیجے کو تشبیح دی کس کے ساتھ اور جامعہ چاہ ہے دونوں مرتب ہو رہے ہیں التقاط پر علت غائی نے کس مرتب ہونا تھا التقاط پر اور یہ نتیجہ بھی کس مرتب ہوا التقاط پر تو دونوں میں ترتب حال التقاط پایا جا رہا ہے تو نتیجے کو تشبیح دے دی کس کے ساتھ علت غائی کے ساتھ تشبیح دے دی مولانا اور علت کے لئے استعمال ہوتا تھا لام تو وہ کلمہ جو استعمال ہوتا تھا علت غائی کے لئے اس کو استعمال کر لیا کس کے لئے یعنی وہ کلمہ جو استعمال ہوتا تھا مشبہ بھی کے لئے اس کو کس علت میں آیا کیونکہ کیا تھا اس کا معنی کیا تھا کوئی آپ سے معنی پوچھے لام کا کیا معنی ہے آپ کیا کہیں گے علیت اور غرضیت ہے تو پہلے استعمال اس کے علیت اور غرضیت کے اندر آئے جو لام کے حرف کا متعلق ہے اور پھر اس کے بعد استعمال کس میں ہوگا لام کے اندر ہوگا تو یہ استعمال لام میں تبعیہ ہوا لام میں استعمال کیا ہوا تبعیہ ہوا سمجھ میں آئی بات بھئی بات سمجھ میں آئی کہ لام میں استعمال کیسے تبعیہ ہوا دیکھو مرتب ہونا نتیجے کا جس کو تشبیدی کس کے ساتھ مرتب ہونا علت غائی کا تو ایک ترتب نتیجے کو تشبیدی ترتب علت غائی کے ساتھ اور درمیان تشبیدی اور پھر اس ترتب علت غائی کے لئے وضع کیا تھا مشبہ بہی کے لئے کیا استعمال ہوتا تھا علی کے لئے کیا تو اس علت غائی علی کے لئے تھا وضع لام تو مشبہ بہی کے لئے لام نے آنا تھا لیکن آپ نے کس کے لئے استعمال کر دیا مشبہ کے لئے استعمال کر دیا اور لام کا معنی میں آپ سے پوچھوں کیا معنی ہے لام کا آپ کیا کہیں گے علی اور غرضی تو یہاں لام کے معنی کا متعلق کیا ہوا علی اور غرضی تو پہلے علی اور غرضی میں استعمال ہوگا اور پھر اس کے بعد کس میں ہوگا لام کے اندر ہوگا جیسے نطقت الحال کے اندر کہتے ہوا تو یہ لام اس کا حکم اسد کی طرح ہوا جیسے اسد کو مستعار لیا تھا کس کے لئے رجل اسی طرح لام کو مستعار لے لیا گیا اس چیز کے لئے جو علیت کے مشابع ہے جو علیت کے مشابع ہے لہذا علامہ تختہ زانی فرماتے ہیں کہ یہ جو مصنف نے کیا ذکر کیا کہ لام کے معنی کا متعلق کیا ہے مجرور ہے مصنف نے کیا ذکر کیا تھا کہ حرف کے معنی کا متعلق کیا ہوتا ہے مجرور تو ان کے کہتے ہیں مصنف سے دراصل یہاں صح ہوا ہے غلطی ہوئی ہے بلکہ جیسے ہم نے بتلایا تھا کہ حرف کے معنی کا متعلق وہ مجرور نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے وہ ہے جس کے مفہوم کی تعبیر کی جاتی ہے اس کے مفہوم کی تعبیر کی جاتی لہٰذا صح ہوا مصنف سے صح مولا اس لیے کہ مصنف کی بات مانی جائے تو پھر یہاں پر استعارہ مصرحہ مجرور میں نہیں رہتا ابھی جو بات گزری اگر مصنف کی بات مدخول کے اندر استعارہ مانے تو مدخول میں استعارہ نہیں ہے کیونکہ مشبہ ذکر ہے اور مشبہ بھی حالانکہ استعارہ مصرحہ کی بحث چل رہی اور استعارہ مصرحہ کے اندر مشبہ بھی ذکر ہوتا ہے اور مشبہ محضوف ہوتا ہے لہذا ان سے غلطی ہوئی ہے لیکن حق یہ ہے علامہ لکھتے ہیں بھئی کہ صحو یہاں علامہ تخت زانی سے ہوا ہے نہ مصنف سے مصنف بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے سمجھ میں آیا مصنف نے کہا تھا تشبیح صرف مقدر ہوگی انہوں نے تو استعارہ کی بات نہیں کی انہوں نے کب کہا مجرور کے اندر استعارہ ہونا چاہیے انہوں نے کیا کہا صرف تشبیح الاولین و تشبیح فید صالح صرف تشبیح کی بات کی ہے مدخول کے اندر استعارہ کی انہوں نے بات ہی ہاں تو تشبیح واقعی یہ ترطب عداوت اور حضن کی تشبیح ہے کس کے ساتھ تشبیح اس کے اندر اور استعارہ اللہم کے اندر اللہم تھا کس کے لئے آنا تھا اللہم کے لئے اور آئے مشبہ بہی کے لئے اور آیا کس کے لئے مشبہ کے لئے تو یہاں پر صرف تشبیح مدخول کے اندر صرف تشبیح کا ذکر کیا ہے مصنف نے مدخول کے اندر استعارہ کا تذکرہ ہی نہیں کیا لہذا آپ کا غلطی نکال مدخول میں تو استعارہ ہی نہیں ہو رہا نہ ہو بھئی انہوں نے کب کہا مدخول کے اندر کیا ہوگا استعارہ ہوگا لہذا آپ کا اعتراض صحیح نہیں بھئی مصنف سمجھ میں آئی بات بھئی حاصل کلام یہ علامت سکاکی کا بھی مذہب ہے علامت سکاکی فرماتے ہیں کہ یہاں استعارہ بلکن آیا ہے حاصل کلام یہ کہ اگر حاصل کلام یہ اگر تشبیح دی جائے کس کے اندر مولانا یہ حاصل کلام یہ تشبیح مصنف علامت افتازانی متول کے اندر حاصل کلام یوں نکارتے ہیں کہتے ہیں اگر تشبیح دی جائے مجرور کے اندر تو اس سے عربل کنایا بن جائے گا کیا بن جائے گا کیونکہ مشبہ ذکر اور مشبہ بھی اور وہ کلمہ جو لام جو آنا تھا مشبہ بھی کیلئے اس کو کس کے لئے ذکر کر دیا گیا یہ جو ہے ترطب عداوت اور حضن یہ کیا بن جائے گا اس میں یہ سیارہ بیل کنایا بن جائے گا اور یہ لام ترینہ ہوگا یہ سیارہ تفیلیہ ہوگا یہ ہمیں بتلائے گا کہ آگے کیا ہو رہا ہے اس سیارہ بیل کنایا ہوا ہے اور اگر تشبیح حرف کے معنی کے متعلق میں ہو اگر تشبیح حرف کے معنی کے متعلق میں ہو تو اس صورت میں اس سیارہ تبعیہ بن جائے گا اس کے بعد مصنف نے اللہ بتلایا کہ مدار قرین اطیہ کے استیارہ تبعیہ کے قرینے کا مدار ملانا فیل اور مشتق کے اندر کبھی فائل پر ہوگا جیسے نطقت حال یہ دیکھا حال کی طرف جو نطقت کی نسبت آ رہی ہے فائل جو ہے حال تو بات نہیں کر تا چنانچہ نطقت کی نسبت کسی طرف ہو رہی ہے حال کی طرف تو اس فائل نے بتلایا کہ نطقت بمانے نطقت کے یہاں نہیں ہے بلکہ کس معنی میں ہے دلت کے معنی میں ہے سمجھ میں آیا بھئی ہاں اطیارہ بلکی نایہ کی پات ہے دیکھو گزشتہ صفحے پر فی نطقت حال فی نطقت حال یہاں کیا ذکر کیا مالانا علامت افتادانی نے کیا ذکر کیا کہ نطقت کے اندر کیا ہے استعارہ تبعیہ ہے اور کس چیز نے بتلایا نطقت کی نصبت کس کی طرف ہوئی ہے حال کی طرف علامت سکاکی فرماتے ہیں یا استعارہ بلکی نایہ ہے حال نطقت کی نصبت ہے حال کی طرف حال لانکہ نطقت حال نہیں کرتا بلکہ کون کرتا ہے انسان معلوم ہوا حال کو تشبیح دی گئی ہے انسان کے ساتھ حال کو تشبیح دی گئی ہے انسان کے ساتھ اور انسان کے ساتھ لازم ہے نطقت اور اس نطقت کو ثابت کر دیا کس کے لئے حال کے لئے تو یہ قرینہ ہوا اور اختیارہ تقیلیہ ہوا اچھا اور کبھی کبھار کہتے ہیں مولانا مقھول قرینہ ہوگا قتل البخل وآحیت سماحہ بخل کو قتل کیا اور زندہ کیا سخابت کو حالانکہ قتل اور احیاء ان دونوں کا نہیں ہوتا جس نے بتلایا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے استعارہ تک اسی طرح کبھی مجرور بتلایا کہ یہاں استعارہ ہے خبشر ہم بیعذا بن علیم یہاں کہا خوش خبری سنا دیجئے ان کو آگیا ہے بیعذا بن علیم دردناک عذاب کی اس مجرور عذا بن علیم نے بتلایا کہ خبشر کے اندر کیا ہے استعارہ ہے اور بمانے انظر کے ہے مالانا پھر اس کے بعد تین قسمیں بتلایا تھی استعارہ کی ایک مجردہ ایک مطلقہ اور ایک مرشحہ مطلقہ کیا مطلقہ استعارہ مطلقہ وہ ہے جس میں نہ مشبہ کا مناسب ذکر ہو اور نہ مشبہ بھی کا مناسب ذکر ہو اور مجردہ وہ ہے جس کے اندر مشبہ کا مناسب ذکر ہو اور کبھی کبھی کبھ دونوں جمع بھی ہو جاتے ہیں مشبہ کا مناسب بھی ذکر ہوتا ہے عبارت میں اور مشبہ بھی کا مناسب بھی ذکر ہوتا ہے کتنی قسمیں گزریں بھائی مطلقہ کس کو کہتے ہیں نہ مشبہ کا مناسب اور نا مجردہ کس کو کہتے ہیں معلہ جس میں مشبہ کا اور ترشیح مرشحہ کس کو کہتے ہیں مشبہ بھی کا مناسب کہتے ہیں یہ جو ترشیح ہے یعنی مرشحہ ہے یہ زیادہ بلیغ ہے معلہ باقی دو سے باقی دو سے کون کون سے بھائی مطلقہ اور مجردہ اور یا وہ جس کے اندر جس میں تجرید اور ترشیح دونوں جمع ہوں ان تینوں سے کیا ہے وہ زیادہ بلیغ ہے کیوں لیجتماع تحقیق تحقیق مبالغہ تی اس لیے تحقیق مبالغہ پر مشتمل ہوتا ہے تحقیق مبالغہ دیکھو استعارہ ہے استعارہ میں کیا کیا جاتا ہے ایک چیز کو تشویع دی گئی کس کے ساتھ دوسری چیز کے ساتھ اور عبارت میں کس کو ذکر کیا جاتا ہے مشبہ بہی کے حرف کو لفظ کو ذکر کیا جاتا ہے اور مراد کون ہوتا ہے مشبہ مراد ہوتا ہے تو دیکھو یہاں پر استعارے کے اندر ایک ادنا چیز کو آلہ چیز کے ساتھ ملائے جاتا ہے جیسے آپ نے کہا شجا تو رجل شجا مشبہ اور اصد مشبہ بہی اور عبارت میں آپ نے مشبہ کو ذکر کیا یا مشبہ بہی کو لیکن کیا مشبہ بہی ہی مراد ہے یا مشبہ مراد ہے تو آپ نے مشبہ پر مشبہ بہی کی کلیمے کا اطلاع کیا تو گویا اس مشبہ کو بھی فرق بنا دیا کس میں سے مشبہ بہی کے افراد میں سے تو دیکھو ایک سا ادنا درجے کی بہادری ہے ایک اعلا درجے کی بہادری ہے یعنی اس میں زیادہ شہرت ہے شیر کی بہادری کی تو آپ نے ادنا درجے والے کو ملایا کس کے ساتھ اس کے افراد میں سے بنا دیا تو اب ذکر تو مشبہ بہی ہو رہا ہے لیکن مراد کیا ہے مشبہ ہے اب آپ کیا کرتے ہیں اس میں مشبہ بہی کے مناسبات کو بھی ذکر کر دیتے ہیں حالانکہ اسے مشبہ بہی مراد ہے مراد تو کون ہے مشبہ تو مشبہ کے مناسبات ذکر ہونے چاہیئے لیکن آپ نہ کرتے ہیں مشبہ بہی کے مناسبات تو وہ جو آپ نے تشبیح دی تھی عدنہ کو ملایا تھا کس کے ساتھ تو جب عالی کے وصف بھی ذکر کر دیں تو اور قوت آگئے اس کے اندر کیا گئی اور قوت آگئے کہ اتنا کام بلکل اسی کا فرد ہے گویا کہ وہ چیزیں جو مشبہ بھی کیلئے ہونی تھی وہ آپ نے اس کے لئے ثابت کر دیں لِجْتِمَالِهِ عَلَى تحقیق المبالغة تھی اس لیے کہ وہ مشتمل ہوتا ہے مبالغے کی تحقیق یعنی قوت پر مشتمل ہوتا ہے تشبیح تشبیح کے اندر مبالغہ کس میں ہوتا ہے تشبیح کے اندر ہوتا کیونکہ ادنا کو کسے ملائے جاتا ہے لِأَنَّ فِي مبالغة تشبیح اس لیے کہ مبالغہ تشبیح ہوتا ہے لہذا اس کو مزین کرنا بما یلائم المستعار منہو اس چیز کے ساتھ جو مناسب ہے کس کے مستعار منہو یعنی مشبہ بھی تحقیق لذالکہ وہ اس مبالغے کی تحقیق ہے وَتَقْوِيَةٌ لَهُ اور اس کے تقویت کا باعث ہے اس سے مبالغے تشبیح میں کیا آ جائے گی اور قوت آ جائے گی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہے بھئی وَمَّبْنَا اَيْمَبْنَا لِسْتِعَارَةِ تَرْشِحِيَةِ عَلَى تَنَاسِ تشبیح اور بنیاد مرانا استعارة ترشیحیہ کی تناسِ تشبیح پر ہے تشبیح کو بھول گیا ہو تشبیح کو بھول گیا ہو دیکھو اوپر جو شیر گل رہا تھا لَدَا أَسَدِ شَاكِسْ صَلَاحِ مُقَذَفِي لَهُ لِبَدٌ اَذْفَارُهُ لَمْ تُقَلَّمِي بھئی یہاں اصد گول کر کیا مراد ہے یہ توجہ ہے سب کی بھئی اصد بول کر کیا مراد ہے رجلِ شجاہ مراد ہے تو دیکھو شہرت کے اندر شیر زیادہ مشہور ہے یا رجلِ شجاہ رجل بھئی شیر زیادہ مشہور ہے تو رجل کی شجاہت اتنی اس کی اتنی شہرت نہیں جتنی شیر کی شجاہت کی تو آپ نے ادنا درجہ والے کو ملا دیا کس کے ساتھ آلہ تو مبالغہ آیا اس کا درجہ تو ادنا تھا آپ نے کہا پہنچا دیا اس کو آلہ درجہ پر مبالغہ آیا اور مولانا تو اب یہاں جو اصد ذکر ہے مراد کیا ہے رجلِ شجاہ تو رجلِ شجاہ کے مناسبات ذکر ہونا چاہیے یہاں پر اصد کے مناسبات کو ذکر نہیں ہونا چاہیے لیکن کیا کیا جاتا ہے کہ گوئے اور تشبیح کو بھولانے کا اظہار کیا جاتا ہے ہم تو بھول ہی گئے ہم نے اس لفظِ اصد میں کیا کیا تھا استعارہ کیا تھا اور تشبیح دی تھی رجلِ شجاہ کو کس کے ساتھ شیر کے ساتھ اور یہاں اصد سے کیا مراد ہے رجلِ شجاہ یہ ساری باتیں بھولا کر مولانا گوئے اصد ذکر ہے تو آگے کہہ دیا لَهُ لِبَدُنْ أَلْصَارُهُ لَمْ تُقَلَّمِ اصد اس کے کیا مناسبات تو مشبہ بھی کے مناسبات ذکر کر دیئے بھئے مشبہ بھی شیر ہوتا تو آپ کہتے ہیں شیر کی ایال ہے اور اس کے ناخون نہیں کٹے ہوئے لیکن یہاں تو لفظ شیر ذکر ہے اور مراد کیا ہے اور رجلِ شجاہ کی کیا ہوتی ہیں ایال ہے اس کے ناخون نہیں کٹے گئے تو یہاں دیکھو تشبیح تو بھولانے کا اظہار کیا جاتا ہے اور کلام کی بینا کی جاتی ہے کس کے اوپار مشبہ بھی پر کی جاتی ہے وَمَبْنَهَا اَيْ مَبْنَ لِسْتِعَارَةِ تَرْشِحِيَةِ عَلَى تَنَاسِبْ تَشْبِحِ اس کے بنیاد تناسی تشبیح پر ہے وَدْدِعَائِ اور اس دعویٰ پر ہے اَنَّ الْمُسْتَعَارَ لَهُ نَفْسُ الْمُسْتَعَارِ مِنْهُ کے مُسْتَعَارَ لَهُ وہ کیا ہے نفس مُسْتَعَار مِنْهُ ہی ہے یعنی اس کے افراد میں سے ہے لا شئیئے ان شبیح ان بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے مشابہ ہے یعنی رجل شجاہ پر اس کے مشابہ چیز نہیں ہے بلکہ وہ تو اسی کے افراد ہی میں سے ہے اسی لئے چونکہ اس کے لئے جو چیزیں ثابت ہیں اس کے لئے بھی ثابت کر دیں حَتَّا أَنَّهُ يُبْنَا عَلُوِ الْقَدْرِ الَّذِي يُسْتَعَارُ لَهُ عَلُوِ الْمَكَانِ مَا يُبْنَا عَلُوِ الْمَكَانِ تو دیکھو چھیر دیکھیں مانا وَيَسْعَدُ حَتَّى يَظُنَّ جَهُولُ بِأَنَّ لَهُ حَاجَتًا فِي السَّمَائِ اور وہ ترقی کرتا ہے سعود کے معنی ترقی کرنا مانا اصل میں سعود کہتے ہیں اوپر چڑھنا سعود کس کو کہتے ہیں اب یہ سیڑی وغیرہ کے ساتھ جو اوپر چڑھ جائے گا اس کو کیا کہا جائے گا سعود کہا جائے گا اور ایک ہوتی ہے کمالات کے اندر ترقی کس میں کمالات میں ترقی ہے علمی ترقی ہے مثلا مولانا تو اس علمی ترقی میں بھی کہتے ہیں وہ بلند ہو رہا ہے لیکن کیا وہ حقیقتا بلند ہو ہے صرف اس کے رتبے کے احتواز سے تو سعود رتبی ہے مولانا اور ایک سعود مکانی ہے یا یوں کو ایک علوو رتبی ہے اور ایک علوو مکانی ہے ایک رتبے کے اعتبار سے بلند ہونا اور ایک ہے مکان کے اعتبار سے بلند ہونا اور یہاں سعود کس لیے آتا ہے مولانا علوو مکانی کے لیے آتا ہے اوپر چڑھنا کس اعتبار سے یہ سعود آتا ہے علوب مکانی کے لئے لیکن یہاں اس سے کیا مراد ہے علوب رتبی مراد ہے تو علوب رتبی کو تشبیح دی ہے علوب مکانی کے ساتھ اور پھر وہ لفظ جو استعمال ہوتا تھا علوب مکانی کے لئے اس کو استعمال کر لیا کس کے لئے علوب رتبی کے لئے وَيَسْعُدُ أَرْوَوْا پَچَرْتَا ہے حَتَّى يَزُنَّ جَهُودُ یہاں تک کہ کیا کرتے ہیں بڑے جاہل جو ہے وہ گمان کرتا ہے بِأَنَّ لَهُ حَاجَتَن کہ اس کی کوئی حاجت ہے فِسْتَمَاهِ آسمان کے اندر شاعر کہتے ہیں میرا جو ممضوع ہے وہ سمالات کے اندر ترقی کرتا ہے رتبی ترقی رتبے کے اعتباد سے ترقی کرتا ہے تو اوپر کی جانت چڑھتا ہے جو بڑے جاہل ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس کی آسمان میں کوئی حاجت ہے جو یہ اوپر کی طرف چڑھ رہا ہے اور روز بروز آسمان کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے تو دیکھو آسمان کے قریب ہونا یہ علوو رتبی میں آئے گا یا علوو مکانی کے اندر ہوگا علوو مکانی کے اندر اوپر چڑھنا ہے تو آسمان کی طرف قریب ہو رہا ہے لہذا کوئی جب علوو مکانی پایا جائے پھر تو ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا آسمان کے کوئی کام ہے یہ اوپر کو چڑھنا ہے لیکن علوو رتبی کے اندر تو آسمان کے وہ قریب ہوئی نہیں رہا تو اس پر یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کی آسمان میں کوئی حاجت ہے تو دیکھو یہاں استعارہ کیا گیا اور پھر تناسیہ تشبیہ کی گئی سعود بولا اور سعود تو کہتے ہیں علوو مکانی کو لیکن اس کو مستعار لیا کس کے لئے علوو رتبی کے لئے تو اس میں استعارہ ہوا لیکن پھر تناسیہ تشبیہ کی گئی تشبیہ کو بھلا ہی دیا گیا گویا اور یوں سمجھا گیا کہ علوو رتبی بھی جو ہے کس کے افراد میں سے ہے علوو مکانی کے افراد میں سے ہے اور علوو مکانی پر یہ بات مرتب ہوتی تھی کہ اس میں کہا جا سکتا تھا کہ اس شخص کو آسمان میں حاجت ہے یہ اس کے قریب قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے علوو رتبی میں تو ایسا کہا لیکن پھر علوو چنانچہ تناسیہ تشبیہ کرتے ہوئے اس کے لئے کس کے مناسب کو ذکر کر دیا گیا علوو مکانی کے مناسب کو ذکر کر دیا گیا انہ کے علوو رتبی کے تو بِعَنَّ لَهُ حَاجَةً فِي السَّمَائِ یہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا جب علوو مکانی مراد ہو علوو رتبی پر یہ حکم مرتب نہیں ہو سکتا تو دیکھو یہ تناسیہ تشبیہ ہے تشبیہ تو دی سعود کے اندر لیکن پھر اس کے بھولانے کا اظہار کرتے ہوئے مشبہ بھی کا حکم لگا دیا حالانکہ مشبہ بھی تو یہاں مراد ہی نہیں تھا بلکہ کون مراد تھا مشبہ اب دیکھو منا حَتَّى أَنَّهُ يُبْنَ عَلَى عُلُوِ الْقَدْرِ یہاں تک کہ بنا کی جاتی ہے علوو قدر پر الَّذِي يُستَعَرُ لَهُ عُلُوِ الْمَكَانِ جس کے لئے مستعار لیا گیا تھا کس کو علوو مکانی کو اس پر بنا کی جاتی ہے ما اس چیز کے یُبْنَ عَلَى عَلُوِ الْمَكَانِ جس کے بنا کس پر تھی مولانا علو مکانی پر تھی کفاول ہی وَيَا سَعُدُو وہ اوپر کو چڑھتا ہے وہ طرف سے کرتا ہے حَتَّى يَظُنَّ جَهُولُ یہاں تک گمان کرتا ہے بڑا جاہل کامل جاہل مولانا بِعَنَّ لَهُ حاجتاً فی السماعی کی اس کی کوئی حاجت ہے آسمان کے اندر استعار السعود لعلو وِالْقَدْرِ مُستعار لیا شاعر نے سعود کو کس کے لئے علوے قدر کو وَلِ ارْتِقَائِ فِي مَدَارِجِ الْكَمَالِ اور اس ترقی کس کے اندر مدارجِ کَمَال کے مرتبوں میں جو ترقی ہو رہی ہے اس کے لئے مستعار لیا سُمَّ بَنَا عَلَيْهِ پھر بِنَا کی اس پر ما اس چیز کی جس کی بنا کس پر کی جاتی تھی علوے مکانی پر جس چیز کی بنا ہونی تھی اس کی بنا کر دی علوے قدر پر علا علوے مکانی وَلِ ارْتِقَائِ لَسْسَمَائِ علوے مکانی اور ترقی چڑھنا اوپر آسمان کی طرف اس پر بنا ہونی تھی مولانا ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے دوبارہ دیکھو استعار السعود لعلو وَلِ اَرْتِقَائِ فِي مَدَارِجِ الْكَمَالِ مستعار لیا سعود کو کس کے لئے علوے قدر کے لئے اور ارتقا فی مدارج کمال کمال کے مراتب میں ترقی کے لئے کمال کے مراتب میں ترقی کے لئے اس کو مستعار لیا سُمَّ بَنَا عَلَيْهِ پھر اس پر بِنَا کی ما اس چیز کی یُبْنَا عَلَيْهِ الْمَكَانِ وَلِ اَرْتِقَائِ الْسَمَا جس کی بینہ ہونی تھی کس پر مولانا علوے مکانی پر اور ارتقائِ الْسَمَا پر جس کی بینہ ہونی تھی اس کی بینہ کر دی ارتقا فی مدارج کمال اچھا من ذنب بھئی تو وہ چیز جس کی بینہ ہونی تھی علوے مکانی پر اس کی بینہ کر دی علوے قدری پر بھئی وہ کیا چیز ہے من بیانیا ہے من ذنی جہولی یعنی کہ جاہلوں کا یہ گمان اَنَّ لَهُ حَاجَتًا فِي سَمَائِ کہ اس کی آسمان میں کوئی فی لفظ جہولی بھئی یہ کیوں کہا کہ بڑا جاہل گمان کرتا ہے کہ اس کی آسمان میں کوئی حاجت ہے علامت اقتضانی کہتے ہیں جہول اس لئے کہا کہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو عقل مند لوگ ہیں وہ یہ گمان نہیں کرتے وہ ترقی کر رہا ہے روز بروز آسمان کے قریب تر ہوتا جا رہا ہے لیکن عقل مند لوگ یہ گمان نہیں کرتے کہ اس کوئی آسمان میں کوئی یہ بڑا جاہل جو ہوگا وہی ایسا گمان کر سکتا ہے کیوں بڑا جاہل کہتے ہیں اس لئے کہ وہ عقل مند اس لئے نہیں گمان کرے گا کیونکہ عقل مند کو پتہ ہے کہ یہ جو میرا ممضوع ہے صفات اور کمالات کے اندر صفات کے اندر یہ انتہائی کمال کو پہنچا ہوا ہے جب انتہائی کمال کو پہنچا ہوا ہے تو پھر آسمان کی طرف قریب ہونے کا اس کو آسمان کی طرف جو قریب ہو رہا ہے اور بلند ہو رہا ہے یہ ویسی بلندی کے لئے اپنے آپ کو بلند کرنے کے لئے اس طرح کر رہا ہے ورنہ آسمان میں اس کی کوئی حاجت ہو کیونکہ یہ تو تمام چیزوں میں کامل ہے اور لفظ جہول کے اندر زیادہ مبالغہ ہے مدہ کے اندر اس کے بوجہ اس میں خبر ہونے اطلاع ہونے کہ اس بات کی یہ بات جو ہے کہ اس کی حاجت ہوگی کوئی آسمان کے اندر یہ صرف بڑے کامل جاہل ہی یہ گمان کرتا ہے اور باقی عاقل جو ہے فیعارف وہ جانتا ہے اللہ حاجت لہو فی سمائی کہ اس کی کوئی حاجت نہیں ہے آسمان کے اندر لتصافی بسائر الکمالات اس لئے کہ وہ متصف ہے تمام کمالات کے ساتھ وَحَاذَ الْمَعْنَ مِمَّا خَفِعَالَ بَعْضِهِمْ اور یہ معنی جو ہے جہول کے لفظ میں یہ بات ہم نے نکتہ بتلایا یہ معنی یہ نکتہ جو ہے یہ مخفی رہا بہت سے علماء پر فَتَوَهَمَا انہوں نے وہم کیا انہ فِلْبَیْتِ تَفْصِیرًا کہ شیر کے اندر فوتا ہی کی گئی ہے کمی کی گئی ہے فی وَسْفِ عُلُوِهِ اس کے بلند ہونے کے وسط میں کمی کی گئی ہے یعنی اوپر چڑھتا ہے تو کون گمان کرتے ہیں بڑے جاہل تو بعض علماء نے کہا بھئی یہ بڑے جاہل کہانا معلوم ہوا یہ بڑا جاہل ہے وہ تو اس کے تو خیالات کا صحیح ہونا ضروری نہیں اس کے خیالات کا صحیح ہونا معلوم ہوا اس کا اوپر کو چڑھنا بھی صحیح اس کا خیال فاسد ہوگا ویسے غلط ہوگا معلوم ہو یہ اوپر کو چڑھیں نہیں رہا سمجھ میں آیا بھئی اوپر کو چڑھیں نہیں تو وصف علو کے اندر کوتا ہی ہے حیسو اثبتہ حاضر زنہ بئی طور کے ثابت کیا اس گمان کو لِلْكَامِلِ فِي الْجَهْلِ جاہل کے اندر کامل کے لئے شاعر نے ثابت کر دیا جاہل کس چیز میں ہے بِمَعْرِفَتِ الْأَشْيَاءِ اشْياء کے پہچاننے میں جس کا جاہل کامل ہے وہ یہ گمان کرتا ہے اور اس کا گمان تو ہے فاسد معلوم ہوا اس کا اوپر کو ترقی کرنا بھی یعنی نہیں ہے یہ اوپر کی طرف ترقی نہیں کر رہا کہتے ہیں نہیں بھئی جہور گمان کرتے ہیں یہ اس کا تعلقی بہود کے اندر کو کوئی اختلاف نہیں عقل مند بھی اس بات کو مانتا ہے یہ اوپر کی طرف چڑھتا ہے اور جاہل بھی جانتا ہے کہ یہ اوپر کی طرف چڑھ رہا ہے اختلاف صرف کس چیز میں ہے کہ جاہل سمجھتا ہے اس کی آسمان میں حاجت ہے اور عقل مند سمجھتا ہے کہ اس کی آسمان میں کوئی حاجت نہیں وَنَحْوُهُ اور اسی کے مثل ہے بھئی تو دیکھا مالا نا تناسیہ تشبیح کی گئی یہاں پر تشبیح کو بھلا کر وہ چیز جو کس کے لئے آنی تھی مشبہ بھی ہی کے لئے اس کو کس کے لئے ذکر کر دیا مشبہ کے لئے ذکر کر دیا وَنَحْوهُ اور اسی کے مثل ہے مِثُّ الْبِنَاءِ عَلَى عَلُوِ الْقَدْرِ مَا يُبْنَاءَ عَلَى عَلُوِ الْمَكَانِ لِتَنَاسِ تَشْبِحِ یہ جو بنا کی گئی تھی علو قدر کی بنا کی گئی تھی علو قدر پر مَا اس چیز کی جس کی بنا کی جانی چاہیے تھے علو مکان پر لتناسیہ تشبیح تناسیہ تشبیح کی وجہ سے اسی کے مثل ہے مَا مَرْرَ مِنَتْ تَعجُبِ وہ جو گزرہ تھا تعجب میں سے تعجب گزرہ تھا کچھیں فی قول ہی شائر کے اس قول کے اندر قَامَتُ تُظَلِّلُنِي وَمِنَا عَجَدْ شَمْسٌ تُظَلِّلُنِي مِنَا شَمْسِ وہ ذات کھڑی ہوئی اور وہ مجھ پر سایات کر رہی تھی اور کتنی عجیب بات ہے کہ ایک سورج سایاتا رہا تھا سورج سے دیکھو شائر نے کیا کیا بھئی انسان حسین کو کیا تعلق قرار دیا سورج قرار دیا اور سورج کیلئے سورج سایہ کرتا یا دھوپ کرتا سورج سے دھوپ آئے گی تو لہذا سورج سے سورج سایہ کرے تو یہ بات باعث ہے تعجب ہے لیکن یہاں تو شمس بول کر کیا مراد تھا انسان تو وہ بات جو انسان سورج کے لئے متعلق ہوتی تو عجیب ہوتی اسی کو ثابت کر دیا یہاں پر انسان کے لئے تو یہ کس پر مبنی ہے تناسی ہے کہ پہلے کہ انسان حسین کو تشبیح دی کس کے ساتھ سورج کے ساتھ اور پھر تو انسان حسین ہوا مشبہ اور سورج ہوا مشبہ بھی ہی اور پھر اس مشبہ کے لئے کس کا لفظ استعمال کر لیا مشبہ بھی ہی کا لفظ ہی استعمال کر لیا تو یہ استعارہ ہوا اور اس کی بنا کس پر ہے تشبیح پر ہے لیکن پھر گویا تناسی ہے تشبیح کی گئی تشبیح کو بھلا ہی دیا گیا کہ تشبیح بھی دیا یا نہیں اور شمس پر ایک حکم لگتا تھا کہ اس کا سایہ کرنا بڑی عجیب بات ہو لیکن یہاں شمس سے شمس مراد ہے لہذا یہاں پر یہ کہنا کہ یہ سایہ کرے عجیب بات ہے یہ بات صحیح تھی نہیں یہاں تو انسان مراد ہے اور انسان تو دوسرے انسان پر کیا کر سکتا ہے سایہ کر سکتا ہے لیکن تناسیہ تشبیح کرتے ہوئے مشبہ کے لئے مناسبے مشبہ بھی کو ذکر کر دیا گیا وَنَّهِ عَنْهُ اور اسی طرح جو نَهِ عَنِ تَعْجُبْ گُزْرِ تھی فِي خَوْلِهِ اس شیر کے اندر لَا تَعْجَبُ مِن بِلَا غِلَالَتِهِ قَضُرَّ عَدْرَا رُحُ عَلَى الْقَامَرَ تم تعجب نہ کرو اس کے بنیان کی بوسیدگی سے تحقیق اس نے اپنے بٹن بند کیا ہوئے ہیں چاند پر کس پر بٹن بند کیا ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا چاند کی روشنی کا اثر ہوتا ہے کہ دان کا کپڑا کیا ہو جاتا ہے بوسیدہ ہو جاتا ہے اور گل جاتا ہے تو شاید کہتا ہے کہ میرے ممدوح کی بنیان اگر بوسیدہ ہے تو تم تعجب نہ کرو کیوں؟ اس لیے کہ میرا ممدوح جو ہے وہ تو چاند ہے اور چاند کیا ہے اس کی روشنی میں جب بنیان بوسیدہ ہو جاتی ہے تو جب اس کے ساتھ لگی ہوئی ہو بدن کے ساتھ تو پھر بطریقے اولا وہ بنیان بوسیدہ ہوگی لہذا تعجب کی کوئی بات نہیں تو اب یہ چاند کا خاصہ ہے چاند کی وجہ سے کتان کا کپڑا بوسیدہ ہو تو پھر تو ہم دوسرے کو روک سکتے ہیں کہ یہ تو چاند کا خاصہ ہے آپ کو معلوم ہے اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں لیکن انسان نے جب پہنی ہوئی ہے اور بوسیدہ ہے تو پھر یہ تو باہر سے تعجب بھوڑ سکتا تھا تو تعجب سے روکا گیا اور تعجب سے روکا کب جاتا اصل چاند ہوتا تو لہذا وہ حکم جو ثابت تھا اصل چاند کے لئے اس کو ثابت کر دیا کس کے لئے ممدوح کے لئے اور اس کی بنا کس پر کی گئی تناسیہ تشبیح پر گویا کہ تشبیح کو بھلا ہی دیا گیا کہ بھئی یہاں تو چاند نہیں مراد تشبیح دی گئی ہے اور یہاں کیا مراد ہے چاند سے کیا مراد ہے ہاں وہ ممدوح مراد ہے اس کا تو تناسیہ تشبیح کی اس لئے کہ اگر ارادہ نہ کیا جاتا تناسیہ تشبیح کا و انکارو ہو ہاں اگر تناسیہ تشبیح کا ارادہ نہ کیا جاتا اور تشبیح کا انکار نہ کیا جاتا لم یقصد انکارو ہو جی اور انکار تشبیح کا ارادہ ان تشبیح کے انکار کا ارادہ نہ کیا جاتا لما کانا لتعجب ونہ یعنہ جیہتون تو تعجب اور نہیں آنی تعجب کے کوئی وجہ نہ ہوتا علامہ سبقہ جیسے کہ گزر گیا ثمہ شعرہ الہ زیادتی تقریری لہذا اس کلامی پھر مصنف نے اشارہ کیا اس کلام کی زیادت تقریری کی طرف یعنی اس کو اور کلابات کو پختر کر رہے ہیں مرانا سطالہ مصنف نے کیا کہا تھا بھئی استعارہ مشرحہ کی بنیاد کس پر ہوتی ہے تناسیہ تشبیح پر تشبیح کو کیا کر دیا جاتا ہے بلا دیا جاتا ہے اور مشبہ کو گویا کے بیعین ہی مشبہ بھی کا فرد بنا دیا جاتا ہے اور جب بیعین ہی اس کا فرد بنا دیا تو جو حکم مشبہ بھی کے لئے ثابت تھا وہ کس کے لئے ثابت کر دیا مشبہ کے لئے تو کہتے ہیں وَإِذَا جَازَلْ بِنَا وَعَلَى الْفَرَعِ عَلْمُشَبَبِهِ مَالِ اِسْتِرَافِ بِلَاسْلِ ذرا آگے شیر کو دیکھو ہی الشمس مَتْتَنُهَا فِي السَّمَائِ تَعَذِّ الْفُعَادَ عَزَاءً جَمِيلًا فَلَنْتَتْتَتِعَا إِلَيْهَا إِلَيْهَا السَّعُودَ وَلَنْتَتْتَتِعَا لِلَيْكَ النُزُولًا یہ الشمس شائر کہتا ہے میری معشوقہ اور محبوبہ جو ہے وہ سورج ہے مَذْتُ حَمَسْتَنُهَا فِي السَّمَا اس کا مسکن کہا ہے اس کا سورج اس کا مسکن کہا ہے آسمان میں ہے فَعَذِّ الْفُعَادَا تُو سَبَرْ دِلَا اپنے دِل کو عَزَاءً جَمِيلًا اچھا سبر بھئی سبر جمیل فَلَنْتَتْتَتِعَا إِلَيْهَا السَّعُودَا تُو استطاعت نہیں رکھتا تُو استطاعت نہیں رکھتا اس سورج کی طرف چڑھنے کی وَلَنْتَتْتِعَا إِلَيْكَنْ نُزُولَا اور یہ سورج بھی استطاعت نہیں رکھتا تیری طرف اُترنے کی تیری طرف اُترنے کی تُو دیکھو یہ تشبیح ہے مولانا ہی الشمسو وہ معشوقہ کون ہے سورج بھئی ہی مشبہ اور الشمسو اور تاق عداتِ تشبیح محضوب ہی اکش شمسی وہ کس کی طرح ہے اس لئے کہ آپ نے پڑھا تھا کہ تشبیح عداتِ تشبیح کو سبھی کا بار کیا کر لیا جاتا ہے حضب کر لیا جاتا ہے تو یہاں بھی اسی طرح ہے تو دیکھو یہاں پر مولانا مشبہ موجود ہے مشبہ مشبہ کے ہوتے ہوئے اور مشبہ کو کیا قرار کس کی طرح قرار دیا سورج کی طرح اور مشبہ کے ہوتے ہوئے تناسیہ تشبیح ہو سکتی ہے بھئی استحارے کے اندر تو تناسیہ تشبیح کرتا ہے دوسرا شخص تشبیح کو بھولانے کا اظہار کرتا ہے دیکھو اصد کا لفظ بولا اور مراد کیا ہے تو رجل شجاہ کو تشبیح دی گئی تھی اصد کے ساتھ تو رجل شجاہ مشبہ اور اصد مشبہ بھی ہی اور عبارت میں صرف کون ذکر ہے تیرا مشبہ بھی ہی ذکر ہے مشبہ تیرے سے ذکر ہی تو آپ تو جب مشبہ تیرے سے ذکر ہی نہیں ہے ایک ہی چیز ذکر ہے اور وہ کون مشبہ بھی ہی آپ تو تناسیہ تشبیح ہو سکتی تھی لیکن جب دونوں ذکر ہوں مشبہ بھی ذکر ہے اور مشبہ بھی ہی بھی ذکر ہے عبارت میں صاف تشبیح ہمیں نظر آ رہی ہے پھر تناسیہ تشبیح ہو سکتی ہے تناسیہ تشبیح تو وہاں تو تناسیہ تشبیح کرنے کے بعد مشبہ بھی ہی پر کلام کی بینا کر لی گئی تھی کہ ہم تشبیح کو بھولی گئے ہیں تشبیح بھی کوئی دی ہے ہم نے یہاں اور آگے مشبہ بھی ہی کے مناسبات ذکر کر دیئے اور یہاں تو باقاعدہ مشبہ ذکر ہے یہاں تو تناسیہ تشبیح ممکن نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پر بھی کیا کیا جاتا ہے مشبہ بھی ہی پر کلام کی بینا کی جاتی ہے اور اس کے مناسبات کو کیا کر دیا جاتا ہے ذکر کر دیا جاتا ہے تو جب مشبہ جو اصل ہے مشبہ کیا ہے اور مشبہ بھی ہی کیا ہے بھئی آپ نے اب تک پڑھا تھا کے مشبہ بھی اصل ہے اصل میں دو جہتیں ہیں ایک جہت کے اعتبار سے مشبہ اصل دوسری جہت کے اعتبار سے مشبہ اگر تشبیہ کے اعتبار سے غرض کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تشبیہ کے غرض زیادہ تر اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے مشبہ سے ہوتا ہے تو غرض کے اعتبار سے مشبہ اصل مشبہ میں نے کہا میں نے ایک شیر کو دیکھا تیر چلاتے ہوئے میں کسی بہادری ثابت کرنا چاہتا ہوں رجلے تو غرض میری کس کی طرف لوٹ رہی ہے رجل شجا تو غرض لوٹتی ہے مشبہ کی طرف تو اس غرض کے اعتبار سے مشبہ اصل اور مشبہ بھی فرح مشبہ بھی فرح اور مولانا شہرت کے اعتبار سے اور قوت کے اعتبار سے مشبہ بھی اصل ہوتا ہے مشبہ کیا شیر کی بہادری دیارہ مشہور ہے یا رجل کی مولانا شیر کی تو لہٰذا وجہ تشبیح کے اندر قوت کس میں زیادہ ہے مشبہ بھی میں اس اعتبار سے وجہ تشبیح کے اعتبار سے مشبہ بھی اصل اور مشبہ فرح اور غرض کے اعتبار سے مشبہ اصل اور مشبہ بھی فرح تو دیکھو یہاں پر اصل موجود ہے اور وہ کون مشبہ اس کے آرے میں کون موجود ہوتا ہے مشبہ بھی اور وہ کیا ہے فرح تو وہاں تو اصل موجود ہی نہیں ہوتا لہذا فرح پر کلام کی بنا کر لی جاتی ہے فرح سے کون مراد ہے مشبہ بھی مشبہ بھی کے مناسبات ذکر ہوتے ہیں تو استعار کے اندر تو اصل ذکر ہی نہیں ہوتا لہذا صرف مشبہ بھی ہے تو مشبہ بھی پر ہی کیا کر لی جاتی ہے کلام کی اور یہ تو تشبیح ہے یہاں پر اور تشبیح کے اندر تو اصل بھی موجود ہے اور اصل کے ہونے کے باوجود کلام کی بنا کس پر کر لی گئی ہے مشبہ بہی پر کر لی گئی اس کے اصاف اغیرہ کیا کر دیئے گئے ذکر کر دیئے گئے مالانا کس کے لیے مشبہ کے لیے تو اس پر کلام کی بنا تو جب اصل موجود ہے پھر جیسے اس تشویر کے اندر اصل موجود ہے پھر مالانا مشبہ بہی پر کلام کی بنا کی جا سکتی ہے تو جب اصل موجود ہی نہ اسی رہ سے پھر تو بطریق اولا کیا ہو سکتی ہے مشبہ بہی پر کلام کی بنا ہو سکتی بات سمجھ میں آئی خلاصہ دوبارہ سنو مشبہ کون اصل مشبہ بہی کون فرہ اور تشویر کے اندر دونوں ذکر ہیں اور تشویر کے اندر جب مشبہ اصل ذکر ہے تو مشبہ بہی یعنی فرہ پر کلام کی بنا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اصل خود موجود ہے لیکن اصل کے ہونے کے بہوجود مشبہ بہی یعنی فرہ پر کیا کر لی جاتی ہے کلام کی بنا کر لی جاتی ہے اور اس کے مناسبات کو عبارت میں ذکر کر دیا جاتا ہے تو یہ تو ہے تشویر جہاں اصل موجود تھا پھر بھی آپ نے فرہ پر کلام کی بنا کر لی اور اس تحارے میں تو اصل مشبہ موجود ہی نہیں ہوتا صرف کون موجود ہوتا ہے جہاں اصل موجود ہی نہیں ہے وہاں تو بطریق اولا فرہ پر کلام کی بنا ہو سکتی ہے آپ دیکھیں وَإِذَا جَازَ الْبِنَا عَلَى الْفَرْعِ اور جب جائز ہے بنا کرنا فرہ پر فرہ سے کیا مراد ہے مشبہ بہی مال اعتراف بالاصلی باوجود اعتراف کے کس کا اعتراف اصل باوجود اصل کے اعتراف کے جو آگے آ رہا ہے اَلْمُشَبَّهِ یعنی مشبہ وَذَلِكَ اور یہ کہتے ہیں علامت تقتضانی پر اعتراض ہوا فوراں یہاں کہ بھئی آپ نے فرہ کو اصل کس کو قرار دیا اور فرہ کس کو قرار دیا حالانکہ ابھی تک آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ مشبہ بہی اصل ہے اور مشبہ فرہ ہے کہتے ہیں بھئی جہتیں مختلف ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي تَشْبِحِ اور وہ اس وجہ سے کہ اصل تشبیح کے اندر وَإِنْ قَانَهُوَ الْمُشَبَّهُ بِحِ اگر سے وہ کیا ہے مشبہ بھی ہی ہے مِنْ جِهَتِ اَنَّهُ اَقْوَى وَآرَفْبَئِ اس جہت سے کہ وہ زیادہ قوی ہے وہ زیادہ مشہور ہے تو وجہ تشبیح کے اندر وہ اصل ہے إِلَّا أَنَّ الْمُشَبَّهُ وَالْأَصْلُ لیکن مشبہ وہ اصل ہے مِنْ جِهَتِ اَنَّ الْغَرْضَ يَحُودُ إِلَيْهِ کہ غرض کس کی طرف لوٹتی ہے اسی کی طرف لوٹتی ہے وَأَنَّهُ الْمَقْصُودُ فِي الْقَلَامِ بِالنَّفِي وَالْإِسْبَادِ اور وہی مقصود ہوتا ہے کلام کے اندر نفی اور اس بات کے ساتھ نفی اور اس بات کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے کلام میں جو چیز ثابت کر رہے ہیں یا جس چیز کی نفی کر رہے ہیں اس کا تعلق کسے ہوگا جے رَأَيْتُ أَسَدَنْ يَرْمِ میں نے ایک شیر کو دیکھا تیر چلاتے ہوئے یہ تیر چلانا کس کے لئے ثابت ہے تو وہ مقصود ہوا نا اس کی بات ذکر ہوتی ہے تو وہ مقصود ہوتا ہے وَأَنَّا کلام کے اندر نفی اور اس بات کے اعتبار ہے اس کے لئے کوئی چیز ثابت کی جاتی ہے یا کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے کما فی قول ہی جیسے شیر کے اندر یہ شمس ہو میری معاشو کا جو ہے وہ سورج ہے مَسْقَنُ حَافِذْ سَمَا اس کا مَسْقَنَ آسمان میں ہے فَعَزِّ عَزِّ عَمْرٌ مِنْ عَزَّاهُ عَزَّاهُ یعنی بابِ تفعیل سے عَزَّا يُعَزِّ حَمَلَهُ اس کا مانا کیا ہے حَمَلَهُ عَلِ الْعَزَا عَزَا کہتے ہیں صبر اور تسلی کو حَمَلَهُ عَلَ الْعَزَا صبر اور تسلی پر دوسرے کو اُبھارنا یعنی صبر دلانا وہ ہوا صبر عَزَا کا مانا بتلا رہے ہیں اور وہ عَزَا کیا ہے صبر ہے تو صبر دلان الف و آدہ تسلی دے الف و آدہ اپنے دل کو عَزَاً جمیلہ اچھا صبر وئی فَلَنْتَتْتَسِعَا بس تو ہرگز استطاعت نہیں رکھتا اِلَيْهَا اِلَيْشَمْسِ کس کی طرف سورج کی طرف اصعودہ اوپر چڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا وَلَنْتَسْتَتِعَا اَيْشَمْسُ اور سورج بھی استطاعت نہیں رکھتا اِلَيْكَ النُزُولَ آپ کی طرف سرمیان میں اَيْشَمْسُ اَيْلَيْشَمْسِ یہ زمائر کے مردے بتلا ہے کہ لَنْتَسْتِعَا کے اندر زمیر کس کو لات رہی ہے شمس کو وَالْعَامِلُ فِي إِلَيْهَا وَإِلَيْكَ وَالْعَامِلُ فِي إِلَيْهَا وَإِلَيْكَ وَالْمَسْتَرُ وَالْعَامِلُ فِي إِلَيْهَا اچھا مولانا اب یہ ترقیب بتلا رہے ہیں آپ کو شیر کے اندر إِلَيْهَا آیا تھا ایک مصرے میں اور إِلَيْكَ ایک مصرے میں آیا مولانا اب یہ جار مجرور ہے جار مجرور کسی سے کیا متعلق ہونا چاہتے ہیں اور وہ متعلق کیا ہوتا ہے ان کے اندر حامل ہوتا ہے تو ان کے اندر حامل کون ہے یہ تو متعلق ہو رہے ہیں إِلَيْهَا متعلق ہو رہا ہے سعود سے اور إِلَيْكَ متعلق ہو رہا ہے نزولہ سے کسے متعلق ہو رہے ہیں ایک سعود سے اور ایک نزول سے لیکن إِلَيْهَ جو متعلق ہے سعود سے وہ اس پر مقدم ہے اسی طرح الہی کا متعلق ہے ان نزول سے اور وہ اس پر کیا ہے مقدم ہے اور حالان کے مصدر تو حامل زعیف ہے لہذا اس کا معمول مصدر پر مقدم نہیں ہو سکتا تو یہی بات مولانا کتاب کے خطبے کے اندر بھی گزری تھی وہاں پر بھی علامت افتادانی نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ یہاں پر یہ متعلق نہیں ہو سکتا کسے دو مذاہب ہیں بھئی اگر آپ کہتے ہیں کہ مصدر اپنے سے ماہ قبل میں عمل نہیں کر سکتا یہ بات تو تسلیم ہے لیکن ظرف جو ہے ظرف کے اندر عمل کر سکتا ہے ظرف اسے مقدم ہو کر بھی اسے متعلق ہو سکتا ہے کیونکہ ظرف کے لئے کہتے ہیں رائحہ فیل ہی کافی ہے جس چیز کے اندر فیل کی بو پائی جائے تھوڑے درجے میں فیل سے تعلق اور مشابہت پائی جائے اس کے ساتھ بھی اس کا متعلق ہو سکتا ہے اور مقدم بھی ہو سکتا ہے اور محضر بھی ہو سکتا ہے تو چونکہ مصدر کے اندر بھی رائحہ فیل موجود ہے فیل کی بو موجود ہے کیونکہ فیل خود اسی مصدر سے بنتا ہے تو لہٰذا یہ ظرف مقدم ہو کر بھی مؤخر مصدر کے ساتھ متعلق ہو سکتا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں کسی حال میں یہ اس سے متعلق نہیں ہو سکتا مقدم ہو کر مصدر بس عامل زائف ہے ہم اتنا جانتے ہیں اور یہ اپنے سے ماقبل کے اندر عمل نہیں کر سکتا تو پھر اس صورت میں ان کا متعلق ماقبل میں محضوف نکال لو اور یہ جو ماباد میں آ رہا ہے یہ اس کی تفسیر ہے اے ماعذ میرا عاملہو على شریعتت تفسیر کی قبیل سے ہے یہ مولانا تو دراصل عبارت یوں ہے فَلَنْ تَسْتَتِعَ السُعُودَ اِلَيْهَا السُعُودَ سعود کتنی دفعہ دو دفعہ مولانا تو پہلے کو حضب کر دیا کیونکہ آگے خود اس کی تفسیر آ رہی تھی سمجھ میں آئی بات بھائی فَلَنْ تَسْتَتِعَ السُعُودَ اِلَيْهَ السُعُودَ تو پہلے السُعُود کو حضب کر دیا کیونکہ آگے اس کی تفسیر بھائی سمجھ آ رہا اسی طرح اگلے مصرے میں ہے وَلَنْ تَسْتَتِعَ شَمْسَ النُّزُولَ اِلَيْكَ النُّزُولَ تو پہلے النُّزُول کو حضب کر دیا کیونکہ آگے ثانی النُّزُول اس کی تفسیر واقع ہو رہا ہے وَالْعَامِلُ فِي إِلَيْهَ وَإِلَيْكَ وَالْمَسْتَرُ بَعْدَهُمَا اور عَلَيْهَ اور عَلَيْكَ کے اندر عامل جو ہے وہ مصر ہے بَعْدَهُمَا جو ان دونوں کے بات واقع ہو رہا ہے کب اِن جَوَّزْنَا تَقْدِيمَ الظَّرْفِ عَلَى الْمَسْتَرِ اگر ہم جائز قرار دیں ظرف کی تقدیم عَلَى الْمَسْتَرِ پھر تو وہی مؤخر مصر بھی عامل بن جائے گا وَإِلَّا وَإِلَّمْ يَكُنْ قَذَالِكَ اگر ایسا نہ ہو اگر جائز نہ قرار دیں فَمَحْذُوكُنْ یہ مطالق ہیں کس کے ساتھ مطالق کے ساتھ جس کی تفسیر کیا کر رہا ہے ظاہر فَقَوْلُهُ هِيَ الشَّمْسُ تَشْبِيحٌ لَسْتِعَارَةٌ مصنف شاعر کا هِيَ الشَّمْس کہنا یہ تشبیح ہے استعارہ نہیں وَفِدْتَشْبِيحِ اَعْتِرَافٌ بِالْمُشَبَّهِ اور تشبیح کے اندر مشبہ کا اعتراف کیا جاتا ہے وَمَعَذْ ذَلِكَ فَقَدْ بَنَ الْقَلَامَ عَلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ اور مشبہ کا اعتراف کرنے کے باوجود تحقیق بنا کی ہے کلام کی شاعر نے کس پر مشبہ بھی پر کلام کی بنا کی ہے آنِ الشَّمْسَ یعنی کہ سورج وَهُوَ وَاضِحٌ اور یہ بات واضح فَقَوْلُهُ وَإِذَا جَازَ الْبِنَاءُ شَرْطٌ وَجَوَابُهُ قَوْلُ آگے یہ فَمَعَا آرہا ہے آگے فَمَعَا آرہا ہے علامت افتازانی بتلا رہے ہیں یہ خواہ جزائیہ ہے اور یہ جزا ہے شرط کی اور شرط گزشتہ سخے پر جو مطن گزرا تھا وَإِذَا جَازَ الْبِنَاءُ مَالِ اَعْتِرَافِ بِالْأَفْلِ اصل کا اعتراف کرتے ہوئے تشبیح میں اصل کون مولانا مشبہ اور فرہ کون تو تشبیح کے اندر اصل مذکور ہوتا ہے اور اصل کے مذکور ہونے کے باوجود کلام کی بنا شاعر نے کس پر کی مشبہ بھی یعنی فرہ پر تو اصل کے ہوتے ہوئے فرہ پر کلام کی بنا کرنا جب جائز ہے تو جہاں اصل سرے سے ہے ہی نہیں یعنی استعارہ وہاں پر فرہ پر کلام کی بنا بطریق ہے اولا ہوگی فَمَا جَحْدِهِ اَوْلَا تو اس کے انکار کے ساتھ جہد الاصلی اصل کے انکار کے ساتھ جیسے کمعفل استعارتی جیسے کہ استعمارہ میں ہوتا ہے اَرْبِنَاءُ وَعَلِالفَرْعِ اَوْلَا بِنَاءَ الفرہ کیا ہے اولا ہے اولا بالجواز ہے زیادہ لائق ہے جواز کے لِأَنَّهُ قَدْ تُوِيَفِيهَا ذِكْرُ المشبّحِ اصلًا اس لئے کہ استعارہ میں لپیٹ دیا جاتا ہے سرک کر دیا جاتا ہے مولانا مشبّح کے ذکر کو بھئی استعارہ میں کون ذکر ہوتا ہے مشبّح اور مشبّح بھی دونوں ذکر ہوتے ہیں کون ذکر ہے سرح مشبّح بھی تو مشبّح یعنی جب اصل ہے ہی نہیں تو وہاں پر بطریقِ اولا کیا کی جائے گی کلام کی بنا فرہ پر کی جائے گی کیونکہ تشبیح میں اصل موجود ہے پھر بھی ہم کس پر کلام کی بنا کر رہے ہیں تو جہاں اصل موجود ہی نہیں وہاں بطریقِ اولا وَجُعِلَى الْقَلَامُ قُلُوًا عَنْهُ وَنُقِلَى الْحَدِيثُ بِلَى الْمُشَبَّحِ بھی تو اس تحارے کے اندر ترک کر دیا جاتا ہے مشبّح کو اور کلام کی کلام کو اس سے خالی بنا دیا جاتا ہے اور بات نقل کی جاتی ہے کس کی طرح مشبّح بھی کی طرح وَفَدْ وَقَعْفِ بَعْضِ اشعارِ العاجمی اور تحقیق بات عاجمی کے اشعار میں واقع ہوا ہے اَنَّهِ وَعْنِ تَعجُبِ تَعجُب سے بات اشعارِ عاجم میں بھئی غیرِ عارق کے اندر تَعجُب سے نہیں آئی ہے مَا تَفْتْرِحِ بھی عاداتِ تشبیحی باوجود یہ کہ وہاں پر عاداتِ تشبیحی کی بھی صراحت ہے بھئی اوپر دیکھو اور ترقی کی تشبیحی اَشْنسُ عاداتِ تشبیحی موجود ہے جے عاداتِ تشبیحی موجود نہیں تو یہاں پر بنا ہو رہی ہے مشبہ بھی پر کلام کی تو اس سے بھی بڑھ کر کلامِ عاجم کے اندر کہتے ہیں عاداتِ تشبیح بھی موجود ہیں اور پھر بھی کیا ہو رہا ہے مشبہ بھی پر کلام کی بنا ہو رہی ہے وَحَاصِلُهُ اور حاصلِ کلام یہ ہے مَالَنَا لَا تَعْجَبُ مِن قَطْرِ زَوَائِ بِهِ تم لوگ عجب نت حاصل بتلا رہے ہیں شیر نہیں ذکر کیے بس کہتے ہیں وہ شیر کا حاصل یہ ہے کہ شائر اس میں کہتا ہے لَا تَعْجَبُ مِن قَطْرِ زَوَائِ بِهِ تم میرے محبوب کے بالوں کے چھوٹا ہونے پر تاجب نہ کرو فَإِنَّا تَلْلَيْلِ اس لیے کہ وہ رات کی طرح ہیں وہ بال وَوَجْوهُ کَرْرَبِعِ اور اس کا چہرہ بہار کی طرح ہے وَاللَيْلُ فِرْرَبِعِ مَائِلَةٌ حِلَلْقَصْرِ اور بہار کے اندر رات جو ہوتی ہے مائل ہوتی ہے سمی کی طرف چھوٹا ہونے کے ذات بہار میں راتیں کیا ہو جاتی ہیں بہار دردیوں میں راتیں لمبی تو بہار آتی ہے تو راتیں چھوٹی ہوتی چلے جاتی ہیں یہاں تک کہ گرمیوں میں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں بھئی یہ اشعار یہ صرف مقموم کلام ہے اصل اشعار آپ کے حاشیے میں ہے مولانا یہ لاتا جبو کے نیچے آٹھ نمبر حاشیے میں دیکھیں بھئی معاری شاعر کے اشعار ہیں کہتا ہے آن ظلفِ مشکبار برآ روے چو نگار گر کوتا ہست کوتا ہی عزوِ عجب مدار شب در بہار میل کو نکس کوتا ہی آن ظلف جو شب آمد و آن روے چو بہار آن ظلفِ مشکبار وہ خوشبودار ظلف برآ روے چو نگار اس چہرے پر جو کسی تسببت کی معنی ہے حسین و جمیل ہے یا نگار مالا نا وہ مہندی کے پھول وغیرہ جو ہاتھوں پر بنائے ہو وہ بھی کہتے ہیں اس ظلف کی خوشبودار وہ خوشبودار ظلف جو اس چہرے پر ہے چون نگار جیسے کی کیا ہوتی ہے مہندی کے بنائے ہوئے پھول وغیرہ ہوتے ہیں جی سمجھ میں آیا ہے بھئی یوں کہ سمجھیں جیسے جو مالا نا مہندی کے بنے ہوئے پھول مہندی پر ہاتھوں سے پھول بنائے تو وہ کس کا باعث ہے حسن کا باعث اسی طرح یہ جو ظلف ہے خوشبودار وہ اس چہرے پر کس چیز کا باعث ہے حسن کا آہ ظلف ہے مشکبار وہ خوشبودار ظلف بھائی برآ روے چون نگار اس چہرے پر چون نگار وہ مہندی کے پولوں کی طرح ہے گر پوتا ہست اگر وہ چھوٹی ہے پوتا پڑا یا نہیں اردوں میں بھی استعمال ہوتا ہے گر پوتا ہست بھائی اگر وہ چھوٹی ہے پوتا ہی عجب مدار اس کے چھوٹا ہونے چھوٹا ہونا اس کا اس کو تو حجیب نہ سمجھ شب در بہار شب جو ہے رات بہار کے اندر رات جو ہوتی ہے بہار کے موسم میں میر کونن سوے پوتا ہی وہ مائل ہوتی ہے کس کی جانب چھوٹے پن کی چھوٹے ہونے کی طرف آن ظلف شب آمد وہ رات وہ ظلف جو ہے جیسے رات آئی وہ آن بر وہ آن روے چو بہار اور اور وہ کیا ہے وہ چہرہ بہار کی مانند ہے وہ چہرہ تو شاعر کہتا ہے میرے ماشوق کا جو چہرہ ہے وہ بہار اس کے ماشوق کے بال چھوٹے ہیں والا کیا ہیں بال چھوٹے ہیں تو کہتا ہے بھئی یہ بال چھوٹے ہونے کو تم عائب نہ سمجھ یہ تو دراصل میری ماشوق جو ہے وہ دراصل بہار ہے اور بہار کے دنوں میں اور یہ جو بال ہیں اس کے رات ہیں اور بہار کے دنوں میں کیا ہوتی ہے رات چھوٹی ہو جاتی ہے اس وجہ سے اس کے وَالْمَلَاحَتِ بِحَيْسُ لَا يَخْفَى اور یہ معنی جو ہے غرابت اور ملاحط میں سے اس طور پر کے مقفی یعنی اس میں غراجی غرابت اور ملاحط ہے جو کسی پر مقفی نہیں ہے اس معنی وَأَمَّلْ مَجَازُ مُرَكَّبُ باقی مجازِ مُرَكَّبُ جی مولانا اس کا کس سے تعلق ہے پہلے گزرا تھا مجاز مفرد ہوگا مُرَكَّبُ ہوگا مجازِ مُفرد کہاں گزرا تھا تین سو اڑھ سٹ صفحہ نکالو مل گیا بھئی تین سو اٹھ سٹ کے وقت میں لکھا مجاز مُفرد 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 ابھی تک یہ ساری مُفرد کی بحث چل رہی تھی آپ کیا کر رہے ہیں مُرَكَّبُ کی سفتی جی رحمت اللہ وَأَمَّلْ مَجازُ مُرَكَّبُ فَهُوَ لَفْزُ مُسْتَعْمَلُ فِي مَا شُبِّهَ بِمَعْنَاهُ الْأَسْلِ مَجازِ مُرَكَّب وہ لفظ ہے جو استعمال ہو فِي مَا اس مانع کے اندر شُبِّهَ بِمَعْنَاهُ الْأَسْلِ جس کو تشبیح دی گئی ہو کس کے ساتھ مانع ہے خلاصہ یہ مانع ہے مجازِ مُرَكَّب میں مُفرد کی تشبیح مُفرد کے ساتھ ہوتی ہے جبکہ مجازِ مُرَكَّب میں مُرَكَّب کی تشبیح کس کے ساتھ ہوتی ہے مُرَكَّب کے ساتھ تشبیح ہوتی ہے یعنی مُسْتَعَار لَهُو اور مُسْتَعَار مِنْهُ ایک لفظ نہیں ہوگا کئی لفظ ہوں گے اور ان لفظوں کے مجموعے سے جو حیعت حاصل ہو رہی ہے اس میں تشبیح پائی جائے گی اس میں کیا پائی جائے گی تشبیح پائی جائے گی دیکھو جیسے ایک شخص ہے وہ آپ کی مجلس سے جانے کے لیے اُٹھتا ہے ایک قدم بڑھاتا ہے پھر کوئی خیال آتا ہے روک جاتا ہے ارادہ ترک کر دیتا ہے جانے کا کھڑا ہوا پھر قدم بڑھاتا ہے پھر خیال آتا ہے پھر روک جاتا ہے بات کر رہا ہے مانا تو دیکھو اس کا ارادہ کیا ہے کبھی بنتا ہے اور کبھی قدم ہوتا ہے قدم بڑھاتا ہے کبھی واپس کبھی قدم بڑھاتا ہے کبھی واپس کر لیتا ہے قدم تو دیکھو آپ ایک شخص ہے تو یہ شخص جو ہے دیکھو ایک قدم بڑھا رہا ہے اور ایک قدم واپس رکھتا رہا ہے دوبارہ واپس رکھتا ہے یعنی اس کا اراد اسی طرح آپ ان لفظوں کو آپ استعمال کرتے ہیں کسی دوکری جگہ پر جہاں ایک شخص کسی کام کو کرنے میں متزلزل ہے کہ میں اس کام کو کروں یا کبھی اس کا ارادہ بنتا ہے کبھی ارادہ نہیں بنتا مثلاً مثال کے طور پر جی کیا مثال بنایا کسی کام کو کرنے کا ارادہ ہو پھر ارادہ بنے پھر رکھ جائے آپ میں ارادہ بنتا ہے اپنے ساتھیوں کی دعوت کرنے کا تو کبھی آپ کو سخاوت کا دریاں مانا جوش میں آتا ہے آپ کہتے ہیں بھئی میں اپنے ساتھیوں کو کیا کروں گا ست کی دعوت کروں گا پھر خیال آتا ہے بڑا خرچہ ہو جائے میری جیب تو خالی ہو جائے گی پھر ارادہ بندل گا پھر بھئی ساتھی آپ کو تیار کرتے ہیں پھر آپ کا ارادہ بنتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ارادہ ختم ہو جاتا ہے کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے آخر آپ کا ساتھی کہتا ہے آپ تو میں تو آپ تو مجھے یوں لگ رہے ہیں آپ اس طرح ہیں بلکہ یوں کہیں آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں کبھی اور کبھی قدم واپس رکھ لیتے ہیں کبھی قدم بڑھاتے ہیں اور کبھی واپس رکھ لیتے ہیں آپ دیکھو کیا وہ قدم بڑھا رہے اور واپس رکھ رہے پھر قدم بڑھا رہے اور ایک شخص کی جو کی جانے میں متردد تھا کبھی قدم رکھتا تھا کبھی واپس رکھتا تھا اس سے ایک مرقب ہے اَطْمَالَنَا حاصل ہوئے قدم آگے رکھتا ہے پھر کیا کرتا ہے پھر واپس پھر قدم آگے بڑھاتا ہے پھر قدم کیا کر لیتا ہے واپس کر لیتا ہے اس کی اس حالت کے ساتھ آپ نے اس کے عظم اور ارادے کو تشبیح دی کہ تمہارا ارادہ بھی کبھی کام کا بنتا ہے اور کبھی نہیں بنتا تو دیکھو ایک مرقب حالت کی تشبیح دی کس کے ساتھ مرقب حالت کے ساتھ اور مستعار لہو اور مستعار منہو ایک لفظ ہے مشبہ اور مشبہ بھی ہی ایک لفظ ہے یا زیادہ ہیں مولانا زیادہ ہیں مرقب تو یہ کیا ہے مجاز مرقب ہے مجاز مرقب اور اس کو تمثیل بھی کہتے ہیں مولانا تمثیل بھی کہتے ہیں سورت سمجھ میں آگئے بھئی وَأَمَّلْ مَجَازُنْ مُرَقَبُ فَهُوَ الْلَوْزُ الْمُسْتَامَلُ فِي مَاشُبِّحِ تو وہ لفظ ہے جس کو استعمال کیا جائے بھئی وہاں کہا تھا کلیمہ اور یہاں کہا ہے لفظ کیونکہ کلیمہ مفرد ہے اور مجاز مفرد بھی کیا ہوگا مفرد کے اندر جاری ہوگا اور یہاں لفظ کہا اور لفظ کیا ہے مصدر ہے اور مصدر کا اطلاع قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے فَهُوَ الْلَوْزُ وَوَ الْلَوْزِينَ الْمُسْتَامَلُ جُو استعمال ہو فِي مَا اس مانا کے اندر شُبِّحَ بِمَعْنَاهُ الْأَصْلِي جس کو تشبیح دی گئی ہے کس کے ساتھ مانا اصلی کے ساتھ عَلْمَعْنَا الَّذِي يَدُلُّوْ عَلَيْهِ هِذَا لِكَ اللَّفْزُ بِالْمُطَابَقَةِ یعنی وہ مانا جس پر وہ لفظ مطابقتاً دلالت کر رہے تھے اس کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے تشبیحہ تمثیل اور تشبیح کونسی ہے تمثیل کے طریقے پر ہے تمثیل یاد ہے یا بھول گئی مالانا آپ جے بھول گئے ہیں اصل میں بات دور چلے گئی بھئی کافی صفحہ تین سو پچاس نکالیں بھئی دیکھا یہاں وقت میں آرہا ہے مالانا تمثیل ہوگی یا کیا ہوگی غیرے تمثیل یہاں تفصیلیں انہوں نے دی ہوئی ہیں تمثیل کہتے ہیں دیکھئے یہاں پر بھی دے رہے ہیں دوبارہ واپس سبق پر آئیں وجہ تشبیح منتظہ ہو متحدد چیزوں سے وجہ تشبیح کسے متحدد متحدد چیزوں سے منتظہ ہو مالانا وقت رضبی حاضانی لستعارت فی المفردی اور احتراط کیا اس قید کے ساتھ کس سے مالانا استعارت فی المفرد سے کہ اس میں تشبیح تمثیل کے طریقے پر نہیں ہوگی بھئی للمبالغت فی التشبیحی یہ کس لیے ہے مالانا تشبیح میں مبالغہ کے لیے ہوگا مبالغہ کے لیے بھئی سمجھ میں آیا بھئی آدنہ کو کس سے ملائے جاتا ہے استعارے میں بھئی مبالغہ تو اس میں ہو گئی بھئی کیونکہ ایک تھا قدم کا آگے بڑھانا قدم کا واپس رکھنا اور یہ مشہور ہے کس کے اندر کسی جس کا ارادہ بنے اور نیز مانا یہ حصی ہے یہ ہمیں آنکھوں سے بھی نظر آ رہا ہے اور ارادے کا بننا اور ٹوٹنا کے آنکھوں سے نظر آتا ہے آقلی ہے وہ صرف مانا جیسے کہا جاتا ہے ایک شخص کو جو متردد ہے کسی کام کے اندر میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تُو قدم بڑھاتا ہے کبھی اور کبھی قدم واپس رکھتا ہے اصل میں کلام یوں ہے مولانا یہ معنی نہیں کہ تُو ایک قدم بڑھاتا ہے دوسرا قدم پیچھے رکھتا ہے تُو قدم و ریجلان و تُو آخیرو قدم بڑھاتا ہے و تُو آخیرو ریجلان اخرہ دوسرا قدم پیچھے رکھتا ہے ہاں ادھر کو رکھ کر ایک قدم آگے بڑھا بھائی چلنے شروع کر دیئے کھڑے کھڑے ایک قدم آگے بڑھا رہے دوسرا قدم پیچھے لے جا یہ مراد نہیں ہے والا نام بلکہ مراد کیا ہے قدم آگے بڑھاتے ہو پھر اس کو کیا کرتے ہو واپس رکھتے ہو پھر اسی قدم کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر کیا کر رہتے ہیں واپس رکھ لیتے ہیں تو عبارت اصل میں یوں ہے اِنِّ اَرَاقَ تُو قَدِّمُ رِجلان تَارَةً تَارَةً کا معنیٰ کبھی میں تجھے دیکھتا ہوں تُو فاؤ بڑھاتا ہے کبھی وَتُو آخیرو تَارَةً اخرہ اور قدم واپس کرتا ہے پھر کبھی تو کبھی قدم بڑھاتا ہے اور کبھی قدم کو کیا کرتا ہے تو دیکھو شُبِّحَ سُورَةُ تَرَدُّدِهِ فِي ذَالِكَ الْأَمْرِ بِسُورَةِ تَرَدُّدِ مَا قَامَ الْيَزْحَبَ تشبیح دی گئی مولانا اس سورت کو اس آدمی کو جس کا شُبِّحَ سُورَةُ تَرَدُّدِهِ فِي ذَالِكَ الْأَمْرِ بھئی ایک آدمی ایک کام میں کیا تھا متردد تھا اس کو آپ نے یہ کہا کہ میں تجھے کیا نہ دیکھتا ہوں کہ تو ایک قدم بڑھاتا ہے اور پھر اس کو تو آپ نے اس کے عمر کے اندر جو اس کو تردد تھا اس کی صورت کو تشبیح دے دی کس کے ساتھ اس شخص کی صورت کے ساتھ جس کو تردد ہے کس چیز میں تاکہ وہ چلا جائے فَتَارَةً يُرِيبُ الزَّحَابَ تو کبھی وہ ارادہ کرتا ہے چلنے کا لائیوریدو اور کبھی ارادہ نہیں کرتا فَيُّ آخِرُ اُخْرَةً اَتَارَةً نَا اُخْرَةً تو پیچھ قدم کو کیا کرتا ہے واپس رکھتا ہے فَتْتُ عَمِلَكْ سِسْتِ سُورَةِ الْاُولَةِ تو پہلے سورت کے اندر استعمال کر لیا گیا الْقَلَامُ الدَّالُ بِالْمُتَابَقَةِ اَلَى سُورَةِ ثَانِيَ وہ کلام جو دلالت کر رہا تھا کس پر سورتِ ثانیہ پر مطابقی طریقے پر میں تجھے دیکھتا ہوں ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اور ایک قدم تو یہ کلام مطلقتاً دلالت کر رہا تھا اس شخص پر جو کیا کرتا تھا ایک مجلس سے جانے کے لئے اٹھا ایک قدم بڑھاتا ہے پھر کیا کرتا ہے پھر قدم بڑھاتا ہے اور پھر اور اِس پورے سورت کو آپ وہ جو شخص کا ارادہ بدل رہا ہے اس کو تشبیح دے دی اس کے ساتھ اور اس کے پورے الفاظ جو کس پر دلالت کر رہے تھے وہ جو شخص اٹھا تھا جانے کے لئے مجلس سے بھئی وہ کیا کر رہا تھا ایک قدم بڑھاتا تھا اور ایک قدم تو قد اِنی آراء کا تقدم و رجلان و تُعاخر تو یہ الفاظ دلالت کر رہے تھے پوری طرح اس صورت ثانی پر اور اس صورت ثانی کے الفاظ بھی آئے نہیں ہے آپ نے استعمال کر لیے کس کے لئے صورت اولا کے لئے و وجہ الشبہی اور وجہ تشبیح جو ہے وَهُوَ الْإِقْدَامُ تَارَةً وَالْإِحْجَامُ اُفْرَةً اقدام کا معنی پیش قدمی کرنا آگے بڑھنا وَالْإِحْجَام کا معنی پیچھے ہٹنا باز رہنا تو وجہ تشبیح کیا ہے پیش قدمی کرنا ہے کبھی اور کبھی باز رہنا ہے منتظاؤن عن عدت امور اور یہ منتظہ ہے کس سے کئی امور سے کاما طرح جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وَهَاذَ الْمَجَازُ الْمُرَقَبُ يُسَمَّ تَمْثِيل عَلَى سَبِيلِ الْاِسْتِعَارَةً آگے آرہا ہے اور اس مجاز مرقب کو کیا کہتے ہیں التمثیل عَلَى سَبِيلِ تمثیل عَلَى سَبِيلِ الْاِسْتِعَارَةً کہتے ہیں لِقَوْنِ وَجْحِهِ مُنْتَضَانْ مِنْ مُتَعَدْدَدِن اس تمثیل کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ تشبیح کیا ہے منتظہ عن عِل اور تشبیح کے بعد میں پڑھا تھا آپ نے کہ جد تشبیح منتظہ عن متعدد ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں تشبیح لِأَنَّهُ قَدْ ذُكْرَ فِيِرْ مُشَبَّهُ بِهِ استعارہ کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کہ استعارہ ہے لِأَنَّهُ قَدْ ذُكْرَ فِيِرْ مُشَبَّهُ بِهِ اس میں ذکر تو مشبہ بھی ہے وَأُرِيدَ الْمُشَبَّهُ اور ارادہ مشبہ کا ہے کما ہوا شان الستعارہ دی جیسے کہ استعارے کے حال ہوتا ہے وَقَدْ يُسَمَّتْ تَمثیل مُطْلَقًا کبھی اس کو مطلب تمثیل کہہ دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں تمثیل على سبیل استعارہ اور کبھی اس سراغ کبھی تمثیل کہتے ہیں مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْعِيدٍ بِقَوْلِنَا بغیر مقید کے اس قول کے ساتھ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِعَارَةِ وَيَمْتَازُ سمجھ میں آیا بھئی تو مجاج مرقب کے اندر کیا ہوتا ہے ایک مرقب حیعت کو تشمیح دی جاتی ہے دوسری مرقب حیعت کے ساتھ اور پھر وہ جو حیعت مرقبہ مشبہ بھی کے لئے جو الفاظ مستعمل ہو رہے تھے بیعین ہی انہی الفاظ کو استعمال کر لیا جاتا ہے کس کے لئے مشبہ کے لئے سمجھ میں آیا بھئی جیسے ایک اردو کا شاعر کہتا ہے ایک مشتخاق اور وہ بھی ہوا کی ضد میں ہے وہ بھی ہوا کی ضد میں ہے ایک مشتخاق اور وہ بھی ہوا کی ضد میں ہے زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا عجیب دیکھو استعارہ ایک مشتخاق اور وہ بھی ہوا کی ضد میں ہے زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا زندگی کی بے بسی کی کتنی زبردست تصویر کھینچی ہے کہ جیسے ایک مٹھی بر ریت ہو اور تیز ہوا چل رہی ہو تو وہ ریت جیسے کیا ہوتی ہے کمزور اور ضعیف ہے اور بے بس ہے اسی طرح انسان بھی وَيَمْتَاظْوَانِ التَّشْبِحِ بِأَيُّ قَالَ لَهُ تَشْبِحُ تَمْثِيلٍ اَوْ تَشْبِحُ تَمْثِيلٍ اچھا بھئی آپ نے کیا کہا کبھی کبھار یہ مجازم رقب کو کیا کہہ دیا جاتا ہے تمثیل على سبیل الاستعارہ اور کبھی کبھار صرف کیا کہہ دیا جاتا ہے صرف تمثیل کہہ دیا جاتا ہے بھئی تمثیل تو تشبیح کے اندر بھی گزری سی تو فرق کیسے پتا چلے گا کہ تمثیل سے مراد اس سے آرہا ہے یہ تمثیل سے مراد تشبیح ہے تو کہتے ہیں بھئی فرق ہے تشبیح کے اندر جو تمثیل کا لفظ لائیں گے تو اس کے ساتھ تشبیح کو بھی ذکر کریں گے اور یوں کہیں گے تشبیح ہے تمثیل کیا کہیں گے تشبیح ہے تمثیل یا کہیں گے تشبیح ہے تمثیلی وہاں تشبیح کا لفظ بھی ساتھ ذکر کریں گے اور مطلق تمثیل کا لفظ جب بولا جائے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے تمثیل على سبیل الاستعارا وَإِمْتَازُ عَنِدْ تَمْشْبِحِ اور تشبیح سے یہ ممتاز ہوگا بِأَنْ يُقَالَ لَهُ کہ اسے کہا جائے گا تشبیح تمثیل تشبیح تشبیح تمثیل وَفِي تَفْصِيصِ الْمَجَازِ مرد کبھی بھی لے استعارا اچھا مصنف نے صرف یہ بات کی مصنف نے کیا کہا مجاز مرد کب وہ صرف استعارے میں آئے گا کس کے اندر آئے گا استعارے کے اندر آئے گا علامت اقتضانی اور استعارے کے اندر علاقہ کونسا ہوتا ہے مشبہ علاقہ تشبیح کا ہوتا ہے معنی موضوع دہو کے اندر غیر ہے سمجھ میں ہے بھئی معنی اصلی کے اندر اور معنی اصلی اور معنی مستعمل علاقہ کونسا ہوتا ہے صرف انہوں نے کہا مجاز مرد کب استعارے میں ہوگا علامت اقتضانی فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ مجاز مرد کب صرف استعارے میں ہوگا یہ بات ہمیں تسلیم نہیں کہتے ہیں استعارے میں بھی ہو سکتا ہے اور مجاز مرسل میں بھی ہو سکتا ہے اگر علاقہ معنی اصلی اور معنی مستعمل کے درمیان کیا تھا تشبیح کا تھا تو کیا کہیں گے استعارہ اور اگر علاقہ معنی مستعمل اور معنی اصلی کے درمیان تشبیح کا نہیں تھا تو پھر یہی کیا کہلائے گا مجاز مرسل کہلائے گا اور مجاز مرکب کی تخصیص کرنا کس کے ساتھ استعارے کے ساتھ یہ صرف استعارے کے صورت میں ہی پائے جاتا ہے نظر ان اس میں نظر ہے لینہ اس لیے کہ شان یہ ہے جیسے کہ مفردات وضع ہوتے ہیں شخصی اعتبار سے مفردات وضع ہے کس اعتبار سے شخصی اعتبار سے یہ معنی ملانا ہر مفرد لفظ وضع ہے ایک معنی کے لئے ہر مفرد لفظ وضع ہے کس کے لئے تو اس کا شخصی معنی ہے کیا ہے متعین معنی ہے یعنی اس پر کیا کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے اسی طرح مرکبات بھی کیا ہوتے ہیں فَلْمُرَقْبَادُ مُوضُوعَاتٌ بِحَسَبِ النَّوَعِ تو مرکبات بھی اسی طرح وضع ہے نوہ کے اعتبار تھے مثلا وعلانا نوہ کیا ہے ضربہ زیدن یہ خبر ہے اِذرِبْ زیدن یہ کیا ہے انشاء ہے ایک کلام ایک نوہ کے مانعے کے لئے وضع ہے اور دوسرا کلام دوسری نوہ کی مانعے کے لئے وضع ہے تو مرکبات کی اندر جیسے مفرد وضع ہوتا ہے ایک خاص مانعے کے لئے لیکن وہ مانع شخصی ہوتا ہے جبکہ مفردات جبکہ مرکبات وضع ہوتے ہیں کس کے لیے ایک خاص نوعی معنی کے لیے تو اگر وہ اس نوعی معنی کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں مرقب استعمال ہو تو اس معنی اور اس معنی کے درمیان علاقہ دیکھ لو اگر علاقہ تشبیقہ ہے تو کیا کہلائے گا استحارہ اور اگر علاقہ تشبیقہ نہیں تو پھر مجازم فل مرقبات و موضوعات بھی حسابی نہ ہو تو مرقبات بھی وضع ہیں کس کے اعتباعت سے نو کے اعتباعت سے جب استعمال ہو جائے مرقب غیر موضوع کے اندر فلابد دمین یقون زالی کا بھی علاقہ تین تو ضرور وہ کسی علاقہ کی وجہ سے ہوگا فا انکانت ہی المشابہ تفاستعارت اگر یہ علاقہ استعارہ کیا ہوا تو یہ کیا ہوگا استعارہ ہوگا ویلہ پغیر استعارت ورنہ کیا ہوگا غیر استعارہ ہوگا فا انکانت ہی المشابہ تا فا استعارت ویلہ پغیر استعارت وہ ہوا کثیر ان فی الکلامی اور یہ کلام میں بڑی کثیر ہے بھئی کل جمل خبریت اللہ لم تستعمال فی الاخباری جیسے وہ جملہ خبریہ ہیں جو اخبار کے اندر استعمال کبھی جملہ خبریہ آتا ہے مولانا اور کس معنی میں ہوتا ہے انشاء کے معنی میں کبھی انشاء آتا ہے کس کے معنی میں ہوتا ہے خبر کے معنی میں اور کبھی کبھار مولانا جیسے سمجھ میں آیا بھئی کہ بھی خوشی کو ظاہر کرنے کے لئے جملہ خبریہ لائے جاتا ہے اور کبھی کبھار مثلا آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں بھئی پندرہ دن کی چھوٹیاں ہو رہی ہیں یا یوں یوں نہ کہیں آپ یوں کہہ رہے ہیں بھئی ایک بائیس دن کی چھوٹیاں ہو رہی ہیں بائیس دن کی چھوٹیاں ہو رہی ہیں اب یہ بات آپ کے ساتھی کو بھی پتا ہے تو جب آپ نے کہا بائیس دن کی چھوٹیاں ہو سکتی ہیں تو دو مقاصد ہو سکتے تھے یا تو آپ اس کو اطلاع دینا چاہتے ہیں یا اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے بھی اس بات کا پتا ہے تو اگر اور کبھی کبھار اس کو دونوں چیزوں کا پتا ہوتا ہے اس کو خبر کا بھی پتا ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو بھی کیا ہے بائیس چھوٹیوں کا پتا ہے پھر بھی آپ اس کو کہہ رہے ہیں نہ تو یہاں فائدہ تول خبر ہے نلازی میں فائدہ تول یہاں کیا مقصد ہے بھئی صرف اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں تو دیکھو کلام وضع تھا خبر کے لئے اور استعمال اس کو صرف کس لئے کر لیا اظہار ہے خوشی کے لئے ومطافش استعمال ہوا المجاز المرقبی اور جب استعمال شائع ہو جائے کس کا معنی نہ مجاز مرقب کا قضاء علی کا اسی طور پر اے علا سبیل الاستحارت یعنی استحارت کے طریقے پر جب یہ مجاز مرقب شائع اور رائش ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں مصال کہتے ہیں زرب المصال کہتے ہیں کیا کہتے ہیں والا نا زرب المصال ولہذا اور اسی وجہ سے لکون المصال تمثیل کہ مصال وہ کیا ہوتی ہے تمثیل ہے خوش استعمال ہوا علا سبیل الاستحارتی ایسی تمثیل جس کا استعمال شائع ہو گیا ہے کس طریقے پر کس طریقے پر لا تغیر الامثال اسی وجہ سے امثال میں کوئی تبدیلیں نہیں کی جاتے ہیں کیوں لیانا الاستحارت یجبوہ یقونا لفظ المشبہ بھی المستامل المستامل لفظ المشبہ بھی المستامل فی المشبہ اس لئے کہ استحارت میں واجب ہے کہ لفظ کس کے ہو مشبہ بھی کے اور مستامل کس میں ہو فلاغ غیر المصل اگر مسال میں کوئی تبدیلی کر دی جائے لما کانا لفظ المشبہ بھی مشبہ بھی بھی بیای نہیں تو مشبہ بھی کا لفظ بیای نہیں باقی نہیں رہے بے استحارے میں کیا کرتے ہیں والا نا لفظ کس کے ہوتے ہیں مشبہ بھی اور مراد کون ہوتا ہے مشبہ تو لفظ مشبہ بھی ہی کے ہونے چاہیے تو اگر مسال میں آپ تبدیلی کر دیں گے تو یہ مشبہ بھی کہ الفاظ رہیں گے یہ تو تبدیل ہو جائیں گے لہذا استعارہ نہیں رہے گا تو مسل بھی نہیں رہے گی اسی وجہ سے اسی وجہ سے التفات نہیں کیا جاتا امثال میں جہاں وہ استعمال ہو بھائی دیکھئے ایک عورت تھی اس کی شادی ایک بڑے شخص سے ہو گئی بڑا مالدار آتنی تھا لیکن وہ بڑا تھا اس کو پسند نہیں اس کے پاس رہنا جنانچہ اس نے عورت نے اسے طلاق حاصل کر لی اور طلاق حاصل کرنے کے بعد اس نے ایک نوجوان سے شادی کر لی لیکن وہ نوجوان فقیر تھا بلکل کچھ بھی نہیں تھا اچھا اور یہ طلاق اس نے بڑے سے لی تھی مطالبہ طلاق وغیرہ کب وہ تھا سرگیوں میں وہ فقیر تھا کچھ بھی نہیں ملتا تھا کھانے کو تو ایک دن کسی کو بھیجا کہ اس کے پاس جاؤ بھائی آج میرا دل دودھ مینے کو چاہ رہا ہے کہیں سے دودھ منگوا دو بھائی تو اس نوجوان نے جواب میں کیا کہا بِسْفِ زَيَّةِ اللَّبَانِ دودھ تو تو نے سردیوں میں زائد دیا سردیوں میں دودھ کیا کر دیا بھائی وہ خواہن تیرا کتنا دولت من تھا تو نے خود ہی اس نے سردیوں میں کیا کر لی طلاق لے دی میرے پاس آئیے میرے پاس تو یہاں کوئی دودھ وغیرہ پینے کے لیے نہیں ہے تو دیکھو اس نے کہا بِسْفِ زَيَّةِ اللَّبَانِ تو نے دودھ کہاں زائد کیا سردیوں میں اب یہ کوئی بھی شخص ایسا ہو جو خود کسی وجہ سے اپنے نفع کو زائد کر دے تو اس کے لیے اب یہ ضربون مثال کے طور پر بولتے ہیں مثلا مثلا مثال کے طور پر مثلا کوئی ساتھی ہے اس نے اپنے نقصان خود ہی کر دیا اپنی فیل کے حیرہ سے اب آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں اور وہ مشہور ہے کلام عرب نے تو عرب اس کو کیا کہتا ہے بِسْفِ زَيَّةِ اللَّبَانَ تو نے تو سردیوں ہی میں کیا کر دیا دودھ کو یعنی اس بات کو تو تو نے خود اس فائدے کو نفع کو ضائع کر دیا تھا اب بات وہ مذکر سے کر رہا ہے لیکن تبدیل ہی نہیں کرے گا مولانا کیونکہ یہ مسئل ہے تو اسی طرح کہے گا بِسْفِ زَيَّةِ مُعَنَّسِ ہی کا سی غلائے گا جہاں تو جہاں وہ استعمال اولا ہوا تھا اسی کے مطابق استعمال کیا جائے گا معنی اسی کے مطابق یہ دوسری جگہ جہاں استعمال ہو رہا ہے وہاں کو دیکھا چاہے وہ مفرد ہو تسنیہ ہو جمع ہو مذکر ہو مونس ہو جو بھی ہو اس مذرگ المثل میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی اس لئے توجہ نہیں کی جاتی امثال کے اندر الہ مذاری مذاری نیچے لکھا جمع مذرب ہے وہ محل ہے جہاں پر مثل کو استعمال کیا جائے دیکھئے آپ کے ساتھی نے کوئی اپنا نقصان کیا تھا خود ہی کیا تھا تو کیا اس نے کوئی دوز آیا کیا تھا بھئی دوز آیا یہ تو صرف آپ مشبہ بھی ہی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو یہ محل ہے اس کے استعمال کا تذکیراً و تانیساً تذکیر و تانیس کے اعتبار میں اس کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی افراداً و تثنیتاً و جمع افراد تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے بھی نہیں بلکہ دیکھا جائے گا ان کی مبارد ان کی جائے وروز اولاً جہاں استعمال ہوئے تھے اس کو دیکھا جائے گا جیسے ایک شخص کہا جائے اس شخص نے جس نے ایک چیز کو طلب ایسی چیز کو طلب کیا زیہہو قبل الرزالی کا جو خود اس سے پہلے کیا کر چکا ہے زیہہ کر چکا ہے ایک شخص نے ایسی چیز کو طلب کیا تو آپ نے کہا بس صحیح زیہت اللہ بنا سرگیوں میں تو نے دودھ زیہ کر دیا تھا بکسریتہ الخطاب کس کے ساتھ کہیں گے زیہہ سی کہیں گے حالانکہ طلب کرنے والا کون مذکر جسے کار کہیں لئنہو فی الاصل لمرہتین اس لئے کہ یہ اصل میں کس کے لئے تھا عورت کے لئے تھا چلئے جہادہو المرام اللہ علم حصیقت القلب